السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اوز باللہ السمیللی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفته ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آَنْدَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْجِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و سنہ عظمت اور بزرگی کی بریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائک اور زباہیں جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانہ تنگینت ہیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اگر اس نعمت کا صحیح ادراق اور اس کی صحیح پدر ہمارے دل کے اندر ہو تو ہم صبح و شام اس بات کی فکرمندی میں رہیں گے کہ اللہ تعالی نے جو ایمان کی نعمت ہم کو دی ہے وہ کہیں ہم سے چھننا جائے اللہ رب العالمین نے اسلام کی جس عظیم رحمت سے ہم کو سرفراز کیا ہے کہیں ہمارے ہاتھوں سے وہ رحمت نکلنا جائے اس لئے اپنے ایمان کی فکر کرنا اپنے اسلام کی حفاظت کرنا یہ ایمان والے بندے میں بہت ضروری ہے اور ضرورت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اسلام کی برخلاف جو چیزیں ہیں جو اسلام کا اپوزیت ہیں اسلام کی زد ہیں ان سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں اسلام کی نعمت اگر واقعا ہم کو سمجھ میں آتی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ جو اسلام کی اپوزیت چیزیں ہیں اسلام کی مخالف چیزیں ہیں اسلام کی زد ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانی کوشش کریں اور اسلام کی زد ہے کفر اسلام کی زد ہے نفاق اسلام کی زد ہے شک اسلام کی زد ہے ریب تو ہم کو مسلسل اللہ رب العالمین سے کوشش کرتے رہنی چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کی دولت سے سرفراز رکھے اللہ تعالی ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائیں اسلام پر ثابت قدمی اللہ رب العالمین عطا فرمائیں اور جب ہماری موت ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہدت کلمہ ہو اللہ تعالی ایمان پر ہم کو موت دے اسلام پر ہم کو موت دے کیونکہ اسلام پر خاتمہ ہی بندے کے لیے آخرت میں نیاد کا واحد راستہ ہے کیونکہ انسان کے آمال کا دار و مدار اس کے انجام کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہیں ہم سورة البقرہ کی آیتوں کی تفسیر دیکھ رہے تھے اور یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی سورة البقرہ میں دو آیتیں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر چھے اور آیت نمبر سات دو آیتیں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اہل کفر کے صفات کو بیان کرنے کے لیے رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں فرمایا کہ جو لوگ کفر میں چلے گئے ہیں اور کفر میں اس درجے پر چلے گئے ہیں کہ اب ان کا دل ہدایت قبول کرنے کی اسٹیٹس میں نہیں رہا ہے اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور جب کسی کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر نہ اس کے دل کی گمراہی اس کے دل سے باہر آتی ہے نہ باہر کی ہدایت اس کے دل کے اندر جاتی ہے تو یہ بہت ایکسٹریم ریول کی گمراہی ہے یہ بہت انتہا درجے کی گمراہی ہے جس گمراہی پر پہنچ کر کے بندے کے لیے ہدایت کے دروازے اللہ تعالی کی طرف سے بند کر دی جاتے ہیں پھر وہ جو گمراہی ہے وہ دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے باہر نکلنے کا راستہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کے دروازے اس پر ایسے بند ہو جاتے ہیں کہ پھر چاہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے ایمان کی دعوت دے رہے ہوں یعنی اس سے بڑھ کر کے مؤسر اور کوئی ماحول نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑھ کر کے ایمان لانے کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلی قرآن کی آیتیں پڑھ کے ایمان کی طرف بلا رہے ہیں ایسے موقع پر سخت سے سخت کو پیہل جانا چاہیے لیکن بہت سارے دل اللہ تعالی نے فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں تو ان کو سب سے عظیم ترین نبی بھی اور سب سے عظیم ترین کتاب پڑھ کر کے بلا رہا ہوتا ہے ہدایت کی طرف لیکن وہ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاجر اللہ کے نبی ان کے لئے برابر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو چہنم کی وعیدیں سنائیں یا نہ سنائیں کہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کو بند کر دیا گیا ہے ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے ان کی دلوں کو پیک کر دیا گیا ہے تو جیسے آپ نے مشروب کی بوتل دیکھی ہوگی کہ اس کو بھر لینے کے بعد اوپر سے سیل کر دیا جاتا ہے ایسے ان کے دل سیل کر دیے گئے ہیں بند کر دیے گئے ہیں ان پر مہر لگا دی گئی ہے اب ہدایت کے دروازے ان کے لئے نہیں کھل سکتے اور اس کے حوالے سے یہ جو دلوں پر مہر لگانے کی باتیں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھیں ایک بات آخری کچھ کچھ باتیں تھیں جو اس آیت کے حوالے سے بات نہیں رہ گئی تھی ایک بات یہ کہنی تھی اس حوالے سے جو 23 نمبر کا ہمارا نقطہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید درجے میں لوگوں کے ایمان کے حریص تھے اللہ کے نبی کے دل میں لالچ تھی کہ کسی طرح سے لوگوں ایمان لے کر کے آ جائیں کون سمیسہ کام کر دوں کون سے ایسی وعیدے سنا دوں کون سے ایسی خوشخبریاں سنا دوں کون سے ایسی نشانیاں میرے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہو جائیں جن کو دیکھ کر کے کافر ایمان لے کر کے آ جائیں قرآن مجید میں مختلف آیتیں آپ کو اس سیاق میں ملیں گی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کا جو چاہت تھی لوگوں کی وہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کسی طرح یہ لوگی ایمان لے کر کہا جائیں حتیٰ کی مشرقین یہ کافرین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضی کرتے تھے کہ آپ فلا نشانیں دکھائیے تو ہم ایمان لائیں گے آپ فلا طرح کی نشانیاں دکھا دیں تو ہم ایمان لائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ چاہتے تھے کہ جو یہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں اللہ طلب وہ نشانیاں ان کو دکھا دیتا تھی ایمان لے کر گیا جائیں بعض مرتبہ بات اس حد تک کہ پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نشانیاں نہیں دکھائے گا اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو دکھا دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی آیتیں آپ کو بہت ساری ہوئے اور تسلی کیوں دی جاتی تھی تسلی اس کو دی جاتی ہے جو گھبر آیا ہوا ہو تسلی اس کو دی جاتی جس کو اتمنان نہیں ہو رہا ہو تسلی اس کو دی جاتی جو بہت فکرمندی میں ہو بہت ٹینشن میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکرمندی کیا تھی اللہ کے نبی کا ٹینشن کیا تھا کہ لوگ یہ ایمان لے کر گیا جائیں اسی طرح سے ایمان لے آئیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے آگ جلائی ہو آگ جلا دی اس نے پتنگے اور کیڑے وہ کود کود رہے ہیں آگ میں آگ کی روشنی دیکھ کر آگ میں کود رہے اور آگ میں جل کے بھسم ہو جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کی طرف جا رہے ہو آگ میں کودنے والے ہو تمہاری جو زندگی ہے کفر اور شر پر اگر اسی راستے پر مر گئے تو جہنم کے اندر چلے جاؤ گے تم پود رہے ہو آگ میں اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو روک روک رہا ہوں کسی طرح سے تم کو آگ سے بچا لو کسی طرح تم کو جہنم میں جانے سے بچا لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر مندی تھی اور ایک دائی جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا کئی مرتبہ جو قرآن کے طلبہ ہیں قرآن کی تفسیر کے طلبہ ہیں ان سے میں نے کہا کہ قرآن مجید آپ لیبریری میں بیٹھ کر کے نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید آپ تفسیر کے ذخیرے کتنے بھی رکھ لیں قرآن مجید کے آیتیں آپ کو تفاصیل سے ویسی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں جب تک آپ ایک دائی کی زندگی نہ گزار رہے ہیں آپ کا ایک ایکٹیو کردار جو ہے وہ دعوت کے میدان میں نہ ہو دعوت کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے پاس دعوت کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو دعوت میں ایک دائی کو جن مسئیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ آپ نے فیس نہ کی ہوں تو محس کتابیں پڑھ کر کے آپ آیتوں کے صحیح مخصود تک نہیں گواہ سکتے جو آدمی دعوت کے میدان میں رہا ہے جس کو تجربہ ہے دعوت کا جس کو اس فکرمندی کا تجربہ ہے جو ایک دائی کو انکار پر محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے دعوت دی آپ نے دلائل سامنے کھل کر کے رکھ دی ہے لیکن سامنے والا باتیں مان کر کے نہیں دے رہا تو ایک جو فکرمندی ہوتی ہے جو ایک ٹینشن ہوتا ہے کہ میں کون سے ایسی دعوت پیش کر دوں آخر میری بات میں کہاں کون سی کمی رہ جا رہی ہے کون کہاں پر جا کر کے میری دلیل کمزور ہو جا رہی ہے کون سا میرا میتھڑ جو ہے وہ میں لے کر کے آ جاؤں کی جس سے یہ بندے کو حق سمجھ میں آ جائے یہ باطل سے ہٹ جائے وہ جو جس نے دعوت کے میدان میں کام کیا ہے وہ جو سرگرم دعی رہا ہے جس کی زندگی کی سرگرمیاں دعوت کے میدان میں سرف ہوئی ہیں وہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ آخر قرآن مجید میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلیق ہو دے رہا ہے کیونکہ وہ بڑا ٹینشن والا مرحلہ دعی کے بھی ہوتا ہے کہ میں نے دلیلیں تو دے دی اتنی واضح دلیلیں دینے کی بہوجودی امان نہیں رہا اتنی واضح دلیلیں دینے کی بہوجود یہ تسلیم نہیں کر رہا یہ اعتراف نہیں کر رہا یہ امان نہیں لے کر کیا رہا تو وہ جو فکرمندی ہوتی ہے ایک چراپن ہوتا ہے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اب اس کے بعد کون سی بات لے آئی جائے یہ لوگ امان لائیں گے پھر قرآن پیش کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد اور بچا کیا ہے کہ جو میں لا کر دوں اور یہ امان لے کر کیا گیا تو وہ جو فکرمندی ہوتی ہے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت ساری آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی کو تسلیلی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ ٹینشن نہ لیں فَلَا تَذْحَبْ نَفْسَكَ عَلِيْهِمْ حَسَرَاتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان مت گمائیے ان کی پیچھے ان کی حسرتوں میں اور ان کی فکرمندی میں کی امان کیوں نہیں لارے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی ٹینشن کا تو یہ عالم ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے افسوس کے مارے آپ اپنے آپ ہی کو ختم کرتے اتنی ٹینشن اتنا فکرمندی اتنا افسوس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص خاص جو بڑے کفار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے موجزات کا ظہور اللہ طرح کرا رہا ہے پھر اسلام کے نوپیشنگوئیاں تھی وہ سب وہ کھلی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا سب انہیں کی بوجود یہ ایمان نہیں لائے رہے کتنے اسباب ایمان کی موجود ہیں لیکن یہ ایمان نہیں لے کر جا رہے نہ ان کی فطرت کے اندر سے ایمان آ رہے نہ باہر کی نشانیاں ان کو دکھائی دے رہی ہیں کیوں ایسا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنوں پر مہر لگ گئی ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اب یہ ایمان نہیں لے کر جائیں تو آپ ان پر افسوس مت کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ میری محنت میں کوئی کمی رہ گئی میری کوشش میں کوئی کمی رہ گئی میں کوئی دلیلیں نہیں دے پایا میرا کوئی میتھڈ جو ہے وہ وہ مؤثر نہیں ہو پا رہا کمی آپ کی طرف سے نہیں ہے یہ نبی کو تسلی دی جاری ہے کہ کمی آپ کی طرف سے نہیں ہے وطاہی آپ کی نہیں ہے اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی دنیا داری کی وجہ سے ان کی شہور پرستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ان پر کوئی اللہ کی نشانی اثر اداز کنی ہوگی ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے ان کے کانوں کو اللہ نے بہرا کر دیا ہے اب یہ ایمان نہیں لے کر جائیں گے تو آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی طرف سے کوئی تمیر ہے گئی تھی آپ کی طرف سے کوئی کوتا ہی رہ گئی تھی آپ نے اپنے جو ابلاغ کا تقاضہ تھا وہ پورا نہیں کیا آپ کا جو حق تھا اللہ کی دعوت پہنچانے کا آپ نے وہ حق ادانی کیا آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ایمان نہیں لے لارہے تو اس کا مطلب میں اپنی ذمہ داری صحیح سے میں نے ادانی کی آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی لیکن اللہ کے نبی آپ جس کو چاہیں وہ ہدایت پر نہیں آئے گا اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت پر آئے گا تو اللہ نے ان کے بارے میں نہیں چاہا کہ ہدایت پر آئے گا ان کے گمراہی کی وجہ سے ان کے کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ نے نہیں چاہا کہ ہدایت پر آئے تو آپ ساری دنیا کی آیتیں ان کے سامنے ان کے قدموں میں لاکر ڈال دیں تو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے برابر ہیں سنای اللہ کی آیتیں ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو اب یہ ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو یہ نقطہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں ایک طرف منافقین ایک طرف جو ہے وہ کافروں کو ڈاٹا بھی ہے اور دوسری طرف اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی اپنے نبی سے محبت کی دلیل ہے کہ نبی کو اپنے پیارے نبی کو پریشان ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فکرمند نہیں دیکھ سکتا اور کیا عظیم ہے وہ ذات جس کو تسلی دینے کے لئے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ کی کیا محبت ہے اپنے نبی سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فکرمند نہیں دیکھنا چاہتا تو بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تو یہ آغاز ہے یہ نکتہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اسے آئیں گی جن میں ایک پہلو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کو تسلی دینا مقصود ہوتا ہے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اسے آئیں گی تو یہ کہ نبی جو تسلی نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی سے اپنی محبت کا اظہار بھی ہے ایک طرح کا کہ نبی سے محبت ہے اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کرنے والا ہے تو نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ہی اس کو اپنی قومی اور قوتاہی پر محمول نہ کریں آیا سمجھ میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں وہ آیت اصل میں نظر میں رہنی چاہیے کیونکہ آیت کی تفسیر ہم کر دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم وعلی افسارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو بھی سیل کر دیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب کا ذکر پہلے کیوں کیا اور عذا کا ذکر بعد میں کیوں کیا سمع و بصر کا ذکر سننے اور دیکھنے کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا اور دل کا ذکر پہلے کیا قلوب کا ذکر پہلے کیا کیوں؟ اس سے ہم کو دل کی اہمیت یہ سمجھ میں آتی کیونکہ ہدایت کا مرکز اصل میں دل ہے ساری گمراہی کا مرکز بھی دل ہے دل اگر سلامت ہے تو جسم سلامت ہے ایمان کہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے کفر بھی کہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے یقین بھی کہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے اور شک بھی کہاں ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے تو ساری چیزوں کا اصل مقصد اصل محور اصل مرکز اصل سینٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے دل ہوتا ہے اس لئے اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ کی نبی نے فرمایا جان لو جسم کے اندر ایک عزو ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا کا پورا جسم صحیح رہے گا اور وہ عزو اگر وہ بگڑ گیا تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا اللہ کی نبی نے فرمایا جان لو کہ وہ عزو کونسا ہے وہ عزو دل ہے دل میں اگر خامی آگئی دل اگر تیڑھا ہو گیا دل کے اندر اگر مرض آگیا تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا تو شروعات کیونکہ دل سے ہوتی ہے اصل مرکز دل ہے ایمان اور کفر دونوں کا تو اللہ نے پہلے کیونکہ ان کو ہدایت سے رکنا تھا ہدایت کیونکہ دل پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دل پر مہر لگا اس لئے دل سے شروعات کی لہٰذا دل کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل کی سلامتی کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرمایا قیامت کے دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ بچے فائدہ پہنچائیں گے کیا فائدہ پہنچائے گا کہ دل سلامت ہو دل کی سلامتی فائدہ پہنچائے گا پاک دل فائدہ پہنچائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دل کی صفائی کے لئے دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دل میں گمراہی نہ آنے پائیں اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے حجیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے دل تو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے دل تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تیڑھے پن سے بچا اور قرآن مدید میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں دل کو تیڑھا ہونے سے بچانے کی دعا بھی ربنا لا تزکلو بنا بعد از ہدایتنا اللہ تعالیٰ تُو نے ہم کو ہدایت دے دی ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں میں تیڑھا پن مت پیدا کرنا تو کیونکہ دل سب سے اہم ہے اس لئے دل کا ذکر سب سے پہلے آیا اور اس کے بعد سننے کا ذکر آیا اس کے بعد آنکھوں کا ذکر آیا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر بھی جو ان کی آنکھوں کو بھی ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ اللہ تعالیٰ انڈال دیا ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ سننا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت دیکھنے کے ہدایت کے لئے سننا جو ہے دیکھنے سے زیادہ اہم ہے اس لئے آپ دیکھیں کوئی آدمی اگر سن نہیں سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہے اس کا ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جائے گا اگر کوئی آدمی سن نہیں سکا نبی کی ہدایت کو سننے کے لائق نہیں رہا تو قیامت کے دن وہ اللہ کی حدیث میں آتا ہے کہ چار لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں حجت قائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی حجت کو قبول کرے گا ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا بہرادی وہ سن نہیں سکتا تھا نبی آئے اس کے پاس نبیوں کی دعوت آئی لیکن وہ نبی کو دیکھ تو سکتا تھا پر نبی کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی اس کے پاس دعات آئے دین کا پیغام لے کر کے پر ان کو دیکھ تو سکتا تھا پر اس کو آواز نہیں سنائی دیتی تو اللہ تعالیٰ کیا وہ حجت قائم کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حجت کو قبول کرے گا اور پھر اس کو موقع دیا جائے گا قیامت کی اللہ تعالیٰ اپنی طریقے سے موقع دے گا دوبارہ رسول اس کے پاس بیچ کر کے کہ وہ ایمان لاتا ہے کی نہیں لاتا اس کی پھر سے آزمائش ہوگی سننا جو ہے وہ ہدایت کا بڑا ذریعہ ہے اس لئے سننے کا ذکر پہلے آیا دیکھنا بھی ذریعہ ہے لیکن اتنا بڑا ذریعہ سننے کے اتنا بڑا ذریعہ نہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی پہ وہ لوگ بھی ایمان لائیں جو دیکھ نہیں سکتے تھے نابینا تھے لیکن سن سکتے تھے تو سننا جو ہے وہ ہدایت کا بڑا ذریعہ ہے اس لئے آپ دیکھیں گے سورت الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرقین کو کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ اس پر افسوس کریں گی کہ ہم نے سنا کیونے بھی کتابت نبی دعوت لے کر کہ آئیتیں ہم کو سننا چاہیے تھا اگر ہم سن لیتے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السید اگر ہم سن لیتے یا ہم غور و فکر کرتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے یعنی نبی کی دعوت کو سننے سے جو اعراض کیا ہم نے وہ دیکھئے اوپر بتائیں کفر کی کسم کفر اعراض بھی ہے کہ سیدھے سے سننے گئی نہیں نبی سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں کرنا ہے تو یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیب اگر ہم سن لیتے اور ذرا سا عقل کا استعمال کرتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے تو سننے کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہے ہدایت سے منصبت دیکھنے کے اس لیے سما کا ذکر بسر سے پہلے گیا قرآن مجید میں عام طور پر آپ ہی دیکھیں گی سما کا ذکر بسر سے پہلے آتا ہے تو اللہ نے پہلے کہا دل دل کے بعد ہدایت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے کان سننا اور اس کے بعد ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے آنکھیں یعنی دیکھنا اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ختمہ کے قلب کے لیے اور سما کے لیے ختمہ غلط استعمال کیا یعنی بند کر دینا دل کو بند کر دینا کان کو بند کر دینا لیکن ابسار کے لیے ختمہ غلط نہیں استعمال کیا ابسار کے لیے غشابہ غلط استعمال کیا یعنی ترجمہ کیا ہوتا ہے اللہ نے بند کر دیا ہے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تو سما اور قلب کے لیے ختمہ کا لفظایا اور ابسار کے لیے غشابہ کا لفظایا ایسا کیوں ہے کیونکہ دل تو جو ہے وہ چاروں طرف سے غور فکر کر سکتا ہے کان چاروں طرف کی چیزیں سن سکتا ہے لیکن آنکھیں صرف سامنے کی چیز دیکھ سکتی ہے کان دور کی چیزیں بھی سن سکتا ہے دور کی آوازیں بھی سن سکتا ہے پر آنکھ صرف سامنے کی چیز دیکھ سکتی ہے تو آنکھوں پر صرف اگر پردہ ڈال دیا جائے تو کافی ہے جبکہ کان اگر بند کرنے تو اس کو پورے طور پر بند کرنا پڑے گا کیونکہ کان جو ہے وہ چوترفہ چیزوں کو سنتا ہے تو اللہ نے فرمایا دل پر مہر لگا دی دل کو بند کر دیا اور کان کو بند کر دیا اور آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیئے ہیں وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے اچھا قلب کے حوالے سے ایک بات اور دیکھیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تافروں کے بارے میں اس کے بعد جب منافقین کی آیتیں آئیں گی اس میں بھی اللہ نے فرمایا فِي خُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا کہ ان منافقین کی دلوں میں مرض ہے بیماری ہے تو دونوں کے دل تیڑھیں کافر کا بھی دل تیڑھا ہوتا ہے اور منافق کا بھی دل تیڑھا ہوتا ہے تو کیونکہ قلب اور سمع یہ دونوں جو ہے چاروں طرف سے ہدایت کو ریسیف کر سکتے ہیں تو ان کو پورے طور پر بند کر دیا اور آنکھیں کیونکہ ہر جگہ چاروں طرف نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ صرف سامنے کی کیزیں دیکھتی ہیں تو آنکھوں کے لیے پردے کا لفظ استعمال کیا کہ آنکھوں پر پردے ڈال دیا تو ایک طرح کی بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جملہ اور ہر لفظ جو ہے وہ مناسب جگہ پر استعمال کرتا ہے ہر لفظ کے لیے جو ایک مناسب ترین تعبیر ہو سکتی ہے ہر موقع کے لیے جو ایک مناسب ترین تعبیر ہو سکتی ہے وہ استعمال کرتا ہے تو قلب اور سمع کے لیے ختمہ کی تعبیر زیادہ مناسب تھی تو وہاں پہ ختمہ غلط استعمال کیا اور ابسار کے لیے غشاوہ یعنی پردے کی تعبیر زیادہ مناسب تھی آنکھوں کو بند کر دینا ہے کلت چیز ہے آنکھوں پہ پردے ڈال دینا ہے کلت چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے لئے پردے قلب استعمال کیا کیونکہ ابسار سے غشاوہ کی مناسبت زیادہ ہے تو بلاغت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ چیزوں کا جو مناسب ترین تعبیر ہو وہ استعمال کی جائے تو آنکھوں کے لئے مناسب تعبیر غشاوہ کی تھی پردے کی تھی کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے تو آنکھوں کے لئے ختمہ قلب استعمال نہیں کیا بلکہ غشاوہ قلب استعمال کیا اچھا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکرام کردی اللہ کی نشانیوں کو سنتا بھی اللہ کی آیات کو دیکھتا بھی ہے تو پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے بند کردینے کا مطلب کیا ہے پردہ ڈالنے اور بند کردینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے ظاہر کو دیکھنا تو ظاہر کو تو کافر بھی ویسے دیکھ سکتا ہے جیسے مومن دیکھ سکتا ہے پہاڑ جیسے کافر کو دکھائی دیتے ہیں ویسے مومن کو دکھائی دیتے ہیں ندیاں جھرنے اور نالے جیسے کافر کو دکھائی دیتے ہیں ویسے مومن کو دکھائی دیتے ہیں سورج چاند ستارے جیسے کافر دیکھ سکتا ہے ویسے مومن دیکھ سکتا ہے ایک ہوتا ہے چیزوں کے ظاہر کو دیکھنا اور ایک ہوتا ہے اس ظاہر کے پیچھے جا کر کے ان کی خالق کے علم تک پہنچنا ایک ہوتا ہے سورج ہے دیکھ لیا چاند دیکھ لیا ظاہر میں دونوں سورج چاند دیکھ لیا مومن بھی سورج دیکھ سکتا ہے پر مومن سورج کو دیکھ کر کے اس کے خالق کی معرفت تک پہنچتا ہے سورج کی عظمت سے خالق کی عظمت کا استعلال کرتا ہے وہ چاند کی خوبصورتی سے خالق کی خلاقیت کا اعتراف کرتا ہے وہ ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی دیکھ کر کے اللہ کی عظمت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی کا احساب اس کے دل کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ جو بصیرت کے ساتھ دیکھنا ہے اس سے کافر محروم ہے کافر کی آنکھ بسارت سے نہیں محروم ہیں بصیرت سے محروم ہیں اس کے اندر وزدم نہیں ہے چیزوں کو دیکھ کر کے اور اس سلسلے کو جوڑ کر کے خالقِ کائنات کی وجود اور اس کی علوہیت تک کے پہنچنے کی صلاحیت اس سے سلم کر لی گئی ہے بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بس دنیا کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں بس یہ اوپر اوپر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو گہرائی میں جا کر کے دیکھنی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہے مومین جو ہے وہ چیزوں کو گہرائی میں جا کر کے دیکھتا ہے وہ چیزوں کو صرف دنیا کی پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتا صرف دنیا کی نظریے سے نہیں دیکھتا وہ دنیا کی چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے دنیا کے پیچھے اس عالمِ ظاہر کے پیچھے جو ایک اللہ تعالیٰ کی کارخانِ حیات ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کو وہ دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت چیزوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی عزوت چیزوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیت چیزوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے کافر وہ دیکھنے سے محدود وہ چیزیں تو دیکھ رہا ہے ان چیزوں میں اس کو اللہ کی قدرت نہیں دکھائی دی رہی اللہ کی عظمت نہیں دکھائی دی رہی تو وہ آیتیں اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں اس کے دل پر جیسے اثر انداز ہونا چاہیے مومن چاند دیکھ رہا ہے تو اس چاند کی خوبصورتی میں اس کو اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیہ دکھائی دی رہی ہے اور اس کی زبان سے نکل رہا ہے رب بھی و ربک اللہ تیرہ رب اور میرا رب اللہ ہے کافر بھی چاند دیکھ رہا ہے وہ تو چاند پر کمندے ڈال رہا ہے وہ تو چاند تک پہنچ چکا ہے وہ تو چاند پر جھنڈے گھاڑ رہا ہے لیکن اس کی نگاہ اس بصیرت سے محروم ہے جو چاند کو دیکھ کر کے چاند کے خالق کی عظمت کو سبس سکے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہو تو وہ اندھا ہو گیا ہے یہ اندھا ہونا جو ہے نا جب دل اندھا ہو جاتے تو آنکھیں بھی اندھا اللہ نے اسے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں یعنی سینوں کے اندر جو دل ہے یہ دل چیزوں کی گہرائی کو نہیں دیکھ پا رہا اپنے خالق کو نہیں پہچان پا رہا اپنے مالک کو نہیں پہچان پا رہا تو یہ جو ہے پرابلم ہو رہا ہے تو دل پر مہر لگا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ سیرے سے دیکھی نہیں سکتی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نشانیوں کو لیکن ان نشانیوں میں اللہ کی کرشمہ سازیہ نہیں دیکھ پا رہی اللہ کی قدرت نہیں دیکھ پا رہی اس کا یہ مطلب ہے تو ہم کو اس لئے پتا چلا نا اس آیت سے ایک بات ہم کو یہ بھی پتا چاہی کہ دل، دماغ، آنکھ اور کان ان کا استعمال ہدایت کے لئے کرتے رہنا چاہیے کوئی چیز کا استعمال آپ چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر وہ چیز کام کرنا بند کر دیتی ہے کوئی مشین ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کے پرزے پرانی ہو جائیں گے اس کے لوہوں پر زنگ لگ جائے گی پھر وہ آپ استعمال کریں گے تو استعمال نہیں ہوگی تو وہی معاملہ انسان کے آزا کا بھی ہے کہ اگر آپ دل کو ہدایت کی طرف نہیں لے کر کے جائیں گے آنکھوں کا استعمال نہیں کریں گے ہدایت کے لئے کانوں کا استعمال نہیں کریں گے ہدایت کے لئے تو جیسے مشینوں پر زنگ لگ جاتا ہے ویسے دل و دماغ پر بھی زنگ لگ جاتا ہے ان کا استعمال مستقل کرتے رہنا چاہیے ہدایت کے حصول کے لیے 28 جو نکتہ تھا ہمارا 28 نمبر اس میں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے یہ ایک طرح سے پیغام یہ بھی دیا گیا کہ آپ پیغام پہنچا دے آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے باقی کس کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے کون ہدایت کا مستحق نہیں یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے یہ اللہ کا کام ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا کام پہنچانا ہے آپ بس اللہ کا پیغام پہنچائیے باقی کی کس کو ہدایت ہم کو دینا کس کو ہم کو نہیں دینا یہ ہم آدمی کی سرشت دیکھ کر کے اس کا کیریکٹر دیکھ کر کے ہم یہ تیہ کریں گے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے کون ہدایت کا مستحق نہیں ہے وہ آپ ہم پر چھوڑ دیں آپ اپنا کام یہ کریں کہ آپ پیغام اپنا پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام آپ کو پہنچانے کے لئے دیا ہے وہ آپ پہنچا دیں باقی کام ہم پر چھوڑ دیں ہم یہ دیکھ لیں گے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو ہدایت سے محروم رکھنا ہے تو اگر کوئی ہدایت کے راستے پر نہیں آرہا تو آپ بہت ٹینشن نہ لیں آپ نے اپنا کام کر دیا کہ آپ نے ہدایت پہنچا دی باقی ہدایت دینا اس کو ہے وہ ہم دیکھیں گے اللہ نے فرمایا اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے آپ جس کو ہدایت نہیں دے سکتے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان کے دل پر بھی محر لگا دی جاتی ہے جیسے کافر کی دل پر محر لگا دی جاتی ہے یعنی یہ سوال ذہن میں آئے گا پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافروں کے دل پر محر لگا دی جاتی ہے تو کیا کافر کے ہم پور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچ ہے کہ ہم نے لا اللہ پڑھ لیا ہم نے تو محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب ہمارے دلوں پر محر نہیں لگ سکتی ہے تو کافر ہوتے جن کے دل پر محر لگتی ہے تو کافر کے دل پر بھی محر لگتی ہے کسی طرح مسلمانوں کے دل پر بھی محر لگتی ہے کافر کے دل پر جو محر لگتی وہ کامل محر ہے یعنی وہ بند ہو گیا دل یہ جس مہر کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر ففار پر لگنے والے مہر کی بات ہو رہی ہے وہ اگرم ٹائڈ بن کر دیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں کھل سکتا وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا مسلمان کی دل پر بھی مہر لگتی ہے لیکن وہ کامل مہر نہیں ہوتی ہے وہ جزوی مہر ہوتی ہے مسلمان کا بھی دل بند کیا جاتا ہے لیکن اس کے کھلنے کے چانس رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی بند کر دیتا ہے پر اس کے دل کی کھلنے کے چانس ہوتے ہیں جتنا وہ گناہ کرتا ہے اس کا دل جو ہے اتنا ہی ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے ہدایت کے دروازے دل کے لئے بند ہوتے جاتا ہے جتنا گناہ کرے گا ہدایت کے دروازے ہدایت کے لئے اس کے دل کے دروازے بند ہوتے جائیں گے اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ دروازے کیا ہوتے ہیں کھل جاتے ہیں کافر کے دل نہیں کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندی کر دیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے لیکن مسلمان کی دل پر جو مہر لگتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے مہر لگتی ہے گناہ کی وجہ سے جتنا وہ گناہ کرے گا اس کے دل کے دروازے بند ہوتی جائیں گے اور جتنا وہ توبہ کرے گا اس کے دل کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یہاں تک کی دل پورا کا پورا اگر توبہ اچھے سے کر لے تو پورا دل جو ہے وہ ہدایت کے لئے کھل جائے گا مسلمان کی دل پر مہر کیسے لگتی ہے مسلمان کی دل پر ایک تو محب لگتی ہے گناہوں کی وجہ سے بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے پھر جب وہ توبہ کرتا ہے اس پر اخفار کرتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے لیکن دوبارہ پھر وہی گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کی پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور وہ زنگ جدا کردیتا ہے دل کو دل پر زنگ لگ جاتا ہے ایک بار گناہ کیا تو صرف ایک نکتہ لگا تھا توبہ کر لیتا تو وہ نکتہ ہڑ جاتا لیکن اس نے توبہ نہیں کی اس نے فر وہ گناہ کیا یہاں تک کی وہ چھوٹا سا نکتہ جو تھا وہ پھیل کر کے پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور دل زنگالور ہو جاتا ہے اور اسی دل کے بارے میں فیر اللہ نے فرمایا فَاللَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے تو یہ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے بھی دل پر زنگ لگتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے بھی دل ہدایت سے دون ہوٹا ہے لیکن ان کے لئے وہ ان کفار کے بارے میں نہیں یہاں مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان بھی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اسی طرح سے مسلمان کی دل پر زنگ فتنوں کی وجہ سے لگتا ہے شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں پر ایسے پیش کیے جاتے ہیں جیسے بوری کوئی ہوتی ہے تو بوری کی جیسے چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں ان تیلیوں کی طرح فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں تو جب دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو ان میں داغ پیدا ہو جاتا ہے دل میں وہ فتنہ رچ بس جاتا ہے اور جو دل جو ہے ان فتنوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ سفید نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے لیے بھی سے فرمایا کہ دل وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کالے داغ کی طرح سیاہ دل ہوتے ہیں اور کچھ دل جو ہوتے ہیں وہ سفید اور نورانی ہوتے ہیں چمکیلے ہوتے ہیں تو یہ دو دل دو دل جو ہے اب بیض مسلسفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلکل اب بیض ایک دم وائٹ دل ہوتے ہیں اور کچھ دل جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں کالی دلوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تیڑھا پیالا پیالا اگر تیڑھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے پھر اس میں آپ کچھ بھی ڈالیں وہ جو ہے ان کے اندر کچھ بھی ٹک نہیں سکتا اگر پیالا تیڑھا ہو تب کچھ بھی ڈالیں گے تو گر جائے گا اور جو دل صاف ہوتے ہیں وہ چکنے پتھر کی طرح ہوتے ہیں جیسے چکنا پتھر بلکل سفید ہوتا ہے ویسے ہی وہ سفید ہوتے ہیں ان کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا کوئی فتنے سے وہ متاثر نہیں ہوتے تو یہ کی اس سے پتا چلا کہ فتنوں سے بھی کیا ہوتا ہے دل سیاہ ہو جاتے ہیں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ گنی میں فرمایا کی لا يعرف معروفا ولا ینکرو منکرا کی دل بعض مرتبہ اس درجے پہ چلے جاتے ہیں کی نہ وہ تو کسی معروف کو پہچانتے ہیں نہ ان کو اچھائی اچھائی لگتی ہے لا یعرف معروفا ولا ینکرو منکرا کی اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے برے کو برا نہیں سمجھتے یہ دل کی سختی کی دل کے بند ہو جانے کی دل کے زنگالود ہو جانے کی علامت ہے ایک یعنی دل میں جب ایک اللہ کا ایمان ہوتا ہے اور ایک ہدایت کا نور ہوتا ہے تو آدمی بعض مرتبہ گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن گناہ کرتے ہوئے اس کا اس کی دل میں کھٹک ہوتی ہے ایک طرح کی وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے گناہ اس کو سکون نہیں لینے دیتا ہے نا اللہ گرمی نے اس لئے فرمایا اس طف کی قلب اپنے دل سے فتوہ پوچھو اللہ گرمی نے اس لئے فرمایا فرمایا الاسم مہاقفی نفسک کی گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکتا ہے تو اصل وہ کب ہوتا ہے جب دل کے اندر ایمان کا مور لیکن جب دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور کل کوزل مجخیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پلٹا ہوا پیالا ہو تو اس میں آپ کچھ بھی ڈالیں گے تو گر جائے گا تو وہ پلٹے ہوئے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے تو پھر معروف اور منکر کی تمیز نہیں جاتی اچھائی اور برائی کی تمیز دل سے چھین جاتی ہے کن چیزوں کے وجہ سے فتنوں کے وجہ سے تو گناہوں کے علاوہ فتنوں کے وجہ سے بھی دل جو ہے وہ ان پر مہر لگ جاتی ہے اسی طرح سے ایک بہت اہم سبب اللہ کے نبی نے بتایا جمعہ ترک کرنے کے وجہ سے جمعہ کی نواز مردوں کے لئے مردوں پر جمعہ واجب ہے تو جو جمعہ ترک کرتا ہے لگ میں فرمایا من ترک سلاس جمع تہاونن بیہا تبع اللہ علیہ پلبیہ کی جو تین جمعہ چھوڑ دے گا سستی کرتے ہوئے سستی کرتے ہوئے تین جمعہ چھوڑے یعنی کسی سفر میں تھا کسی پریشانی میں تھا کوئی مرض تھا کوئی شریع عذر تھا جس کے وجہ سے مسجد میں نہیں آ پایا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن جان بجھ کر کے سستی کرتے ہوئے اگر وہ تین جمعہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تبع اللہ علیہ پلبیہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کیا پتہ چلا کہ مہر مسلمان کی دل پر بھی لگتی ہے یہ حدیث خاص طور پر جو لوگ ڈاؤن کا ہمارے ہاں ایک حالات بنے ہیں اس میں بہت اہم ہو گئی ہے کہ پہلے یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ لوگ کم از کم جمعہ چھوڑنے کو ایک بڑی عظیم برائی سمجھتے تھے اور جو آدمی ایک وقت کی بھی نواز نہ پڑھتا اور کم از کم جمعہ چھوڑنے کو گوارہ نہیں کرتا تھا لیکن جب سے لوگ ڈاؤن لگا اور نمازوں پر بابندیاں لگتی ہی مسجدوں کے اندر اس کے بعد سے لوگ ڈاؤن کھلنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا دل جمعہ چھوڑنے پر جری ہو گیا ہے اب وہ جمعہ چھوڑتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا پہلے کم سے کم جو ہے شرمیندگی میں حیاء سے ہی جمعہ پڑھ لیتے تھے پر اب ان کا دل اتنا جرات مند ہو گیا ہے کہ بغیر کسی سبب کے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگوں کو یہ بات دیکھی جا رہی ہے اللہ کے نمی نے فرمایا کہ جو تین جمعہ چھوڑ دے گا سستی کرتے ہوئے کاہلی کرتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے پھر یہ بڑا خطرناک مرحلہ جو ہے مہر لگانے کا ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اہلِ کفر کے بارے میں فرمائی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے پھر وہ ایمان نہیں لے کر کہ آپ ان کو درائیں یا ان کو نہ درائیں ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں ان کے دل کام نہیں کر رہے ہیں ان کی زباہ ان کی ان کے سننی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی ہے اب وہ ایمان کے ناستے پر نہیں آ سکتے تو شروع میں میں نے بتایا تھا کہ پانچ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان کی صفات بیان کی یہ دو آیتیں اہلِ کفر کے بارے میں تھیں اب اس کی بعد والی آیتوں میں اللہ رب العالمین منافقین کا بیان کر رہا ہے اس کو ان شاء اللہ دیکھیں گے کوئی سوال اب تک کی جو آیت مکمل ہوئی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں سید الجوارے سید کا مطلب ہوتا ہے سردار اور جوارے کا مطلب ہوتا ہے جسم کے آزا تو سید الجوارے کا مطلب ہوتا ہے جسم کے آزا کا سردار دل جو ہے وہ جسم کے آزا کا سردار ہے جوارے کہتے ہیں جسم کے آزا کو parts of body تو جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کی ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے زبان سے دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور عمل بل جوارے جسم کے آزا سے عمل کرنا تو جسم کے آزا کو جوارے کہا جاتا ہے اور سید کا مطلب ہوتا ہے سردار تو سید الجوارے یعنی جسم کے آزا کا سردار دل جو ہے وہ جسم کے آزا کا سردار ہے کیونکہ دل ہی ان کو کنٹرول کرتا ہے دل ہی کے بولنے سے یہ چلتے ہیں دل کو سید الجوارے کہا جاتا ہے گشاوہ وہ جو لفظ آئے نا گشاوہ تو گشاوہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھاپ دینا تو عربی میں میں نے الغیتہ کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھاپ دینا تو گشاوہ جو لفظ آیت کے اندر آیا ہے اس کو وہ اس کی تفسیر ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے الغیتہ الشامل تخت گشاوہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھاپنا شامل یعنی مکمل تو کسی چیز کو مکمل ڈھاپ دینے کو مطشاوہ کہتے ہیں اور کوئی سوال ہے؟ چلی آگے بڑھتے ہیں پھر ہم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ وسلم اب دو آیتوں میں کافروں کا ذکر ہوا وَمِنَ النَّاكِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي بَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَغْضَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْذِبُونَ صحیح پڑی آیت میں نے ایک دنہ تھا بش حاملہ نہیں ہے اس کے اندر چلیے اب یہاں پہ اللہ تعالی منافقین کا ذکر کر رہے ہیں اور پوری جو ہے پندرہ آیتیں منافقین کے بارے میں آئی ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی پندرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر کر رہے ہیں ان کی مختلف صفات بیان کی جاری ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے باز ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخری دن پر یعنی آخرت کی دن پر قیامت کی دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے پر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو پہلے ہم ایک ایک لفظ کا معنی دیکھ لیتے ہیں وَاو کا مطلب ہوتا ہے اور یعنی گفار کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مِن یہاں پہ میں نے بتایا تھا تبعیز کے لیے آیا ہے یعنی باز یہاں مِن کا دلجمہ ہم قصے کریں گے باز سے کہ باز لوگ ایسے ہیں اناس کا معنی کیا ہوتا ہے لوگ اب اس کی انشاءاللہ تفسیر آگے آئے گی مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے بِاللہی کس پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے میں نے بھی اس لئے بولا کہ یہاں پر باک جو ہے دھوڑایا گیا ہے تو اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مؤمنین میں سے نہیں ہیں ایمان دانے والوں میں سے نہیں ہیں ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے ناس جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں ایک قولتری کی ناس جو ہے وہ انسان کی جمع ہے اور یہ اصل میں اُناسون تھا اُناسون کا لفظ بھی ناس کے معنی میں آتا ہے تو اُناسون میں علیف کو حضف کر دیا گیا اور اس کی جگہ علیف لام لے آیا گیا تو اناس بن گیا ہوں یعنی عربی میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کسرت استعمال کی وجہ سے کبھی کبھی شروع میں آنے والے حمزہ کو حضف کر دیا جاتا ہے جیسے آپ خیر کلب اکثر عربی میں سنتے ہوں گے ہمارے عبدوں میں بھی خیر کلب استعمال ہوتا ہے تو خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر یہ اصل میں افعل کا جو سیگہ ہے اکبر کے وزن پر جیسے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو ایسے ہی اخیر کا مطلب سب سے اچھا تو اصل میں اخیر تھا یہ لیکن کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو اخیر کے حمزہ کو ہٹا کر کے اس کو خیر بنا دیا گیا اس لئے آپ نے اللہ کے سلسل کے حدیث ہے تم میں سب سے بہتر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تو ہم نے سب سے بہتر کا ترجمہ کیوں کیا حالانکہ خیر جو ہے وہ اکبر کی وزن پر اخیر نہیں آیا تو خیر اصل میں اخیر تھا لیکن اس کا کسرت استعمال کی وجہ سے آسان کرنے کے لئے تخفیف کے لئے حمزہ کو ہٹا دیا گیا اور خیر وہ بن گیا تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ناسن جو ہے وہ ناسن تھا لیکن کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو شروع میں حمزہ کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر علی فلام لے آیا گیا اور اس کو انناس بنا دیا گیا تو ایک کال تو یہ ہے دوسرا کال یہ ہے کہ یہ ناس کا لفظ جو ہے انسا یعنیسو یعنی معنوس کرنے سے بنا اس میں معنوس ہونے کے معنی پر آئے جاتے ہیں جس کے ساتھ دل لگتا ہو جس کے ساتھ دل جمتا ہو معنوس ہونا سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ گھبرائے نہ تو کہتے ہیں کی کیونکہ انسان دوسرے انسان سے معنوس ہوتا ہے انسا کا اصل مطلب ہوتا ہے محبت انس کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی علفت اور چاہت تو انسان جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ ایک social animal ہے social animal کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا تنہا ہی ان اس کو وحشت ہوتی ہے انس اصل میں وحشت کی زد ہے وحشت کا opposite ہے انس تو انسان جو ہے وہ اکیلی نہیں رہ سکتا وہ ایک social حیوان ہے ایک social animal ہے اس کو ایک society میں رہنا ہوتا ہے اور وہ اپنے اردگر جب انسانوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تو وہ ان سے انناس بنا ہیں یعنی ایسے لوگ جو آپس میں رہنا چاہے social رہنا چاہے جو تنہا نہیں رہ سکتے تنہا ہی میں جن کو وحشت ہوتی ہے تو یہ مدنیت تبہ جو میں نے کہا ہے وہ اسی لئے کہ انسان جو ہے وہ مطلب اس کے اندر مدنیت پائی جاتی ہے وہ ایک society میں رہنا چاہتا ہے وہ اکیلے نہیں رہے اس کی طبیعت میں یہ بات پائی جاتی کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا ہے تو اس کی چاہت ہوتی کی وجہ ارت theres gon ڈای ڈاز ڈاز ڈالی جانی وار ہوں گے اور بیجان چیزیں ہوں گی تو اس کے وحشت دور نہیں ہوتی جب اس کے عرض گل میں انسان ہوتے ہیں تب ہی اس کے وحشت دور ہوتی ہے تو اسی اس سے انس سے یعنی انس کی اس لفظ سے انناس بنا ہے یعنی ایسے لوگ جو آپس میں دوسرے سے معنوس ہوں ایک دوسرے سے انس رکھتے ہوں بعض لوگوں نے تیسرا کہو لیے ہیں کہ یہ انناس جو ہے وہ آنسا یونیسو سے بنا ہے آنسا یونیسو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا کسی چیز کو دیکھنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ آ رہتے تو انہوں نے دور پر آگ دیکھی تو کہا انی آنس تنا را میں نے آگ کو دیکھا ہے کہ میں نے آگ دیکھی تو میں جاتا ہوں وہاں سے شاید میں کچھ گرمی کے لیے سامان لے کر کیا جاؤں یہاں کچھ لوگ وہاں پر مجھ کو ملیا ہے تو آنسا یونیسو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو کیونکہ انسان دکھائی دیتے ہیں اور انسان یہ برخلاف جو جینات ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے اس لئے انسانوں کو انناس کا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں انناس جو ہے وہ آنسا یونیسو سے بنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اننوس سے بنایا ہے اننوس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا تو کیونکہ انسان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اس لئے اس کو اننوس کا جاتا ہے پانچوا قول جو بہت مشہور ہے کہ انناس جو ہے وہ نسیان سے بنایا ہے اور نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھولنا تو کیونکہ انسان جو ہے وہ بھولتا ہے اس لئے اس کو انناس کا جاتا ہے یعنی کہتے ہیں انناس نسیان سے بنایا ہے نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھولنا تو کیونکہ انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو یاد اس کے اندر یہ صفت ہے کہ چیزیں اس کی ذہن سے مہو ہو جاتی ہیں وہ چیزوں کو گھول جاتا ہے اس لئے اس کو انناس کہا گیا ہے تو یہ پانچ اقوال ہیں حفظیٰ قیم نے آخری قول کے بارے میں کہا کی قول مرجوع ہے نسیان سے انناس نہیں بن سکتا لوگوی جو قائد ہیں صرفی جو قائد ہیں ان کے حساب سے نسیان سے ناس نہیں بن سکتا تو یہ مختلف اقوال ہے انناس کے بارے میں لفظ آپ کو عام طرف قرآن مجید میں آتا رہتا ہے بہت جو صورت الناس بہت مشہور قرآن کی صورت ہے اس میں انناس کا یہ لفظ آیا ہوا ہے تو یہ اس کے الگ الگ اقوال ہیں ایک پہلا نکتہ اس آیت کے بارے میں یہ تھا دوسرا نکتہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ وہ ترتیب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومن کی صفت بیان کی پھر کافک کی صفت بیان کی پھر منافق کی صفت بیان کی تو کیا ہو رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہاں اس کو کہتے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے جو اس کی سب سے اعلیٰ کالیٹی کے لوگ ہیں پھر ان کو بیان کیا گیا طیب لوگ ہیں پھر اس کے بعد خبیص لوگوں کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد اخبت لوگوں کا بیان آ رہے سب سے بترین لوگوں کا بیان آ رہے میں اس لیے بتا رہوں آپ کو اس سے پہلے بھی غالباً میں بول چکا ہوں کہ آپ کوئی نہیں لگنا چاہی کہ منافقین کم سے کم کافروں سے تو اچھے ہوتے ہیں کہ یہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں گرچن کی دل میں ایمان نہیں ہے لیکن کافر تو زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا نہیں منافق کھلے ہوئے کافر سے منافق نفاق جو ہے وہ کفریں جو نفاق والا کفر ہوتا ہے کفر یعنی نفاق اعتقادی ابھی انشاءاللہ تعالی آگے بات آئے کی کہ ایک نفاق ہوتا ہے عمل کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق جیسے کفر کے بارے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے عقیدے کا کفر اور ایک ہوتا ہے عمل کا کفر تو جو عقیدے کا کفر ہوتا ہے وہ عقیدے کی نفاق سے بہتر ہوتا ہے جو عقیدے کی کافر ہوتے ہیں کھلے ہوئے کافر وہ عقیدے کی منافقین سے بہتر ہوتے ہیں تو کٹیگری اگر بنانی ہوئے انسان ہوگی تو سب سے بہتر لوگ کیوان والے طیب لوگ پاک لوگ آلہ لوگ پاکیزہ لوگ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کافر آتا ہے جو خبیث ہے اور اس کے بعد سب سے نچلے درجے میں منافق آتا ہے اخبت بدترین اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھی ایک اٹیگری رکھتی ہے کہ یہ سب سے عالی جنت والے ہیں اس کے بعد جہنم میں طبقات ہیں الگ الگ اور جہنم کا جو سب سے نچلہ طبقہ ہے جو سب سے نیچے کی جہنم ہے جو سب سے نچلہ درجہ ہے جہنم کا جو اگڑم روز پلیول کے جہنمی ہیں وہ کون ہیں منافقین سب سے نچلے جردے میں ہوں گے جہنم کے کیونکہ یہ سب سے بدترین لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عالی لوگوں کی صفت بیان کی جو ان سے نیچے کے لوگ ہیں خبیث لوگ اور جو سب سے اخبست لوگ ہیں ان کی صفت آخر میں بیان ہو گئی ہے دو چیزیں ہوں گئی منافقین کے بارے میں آپ قرآن مجید میں یہ دیکھیں گے کہ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ مدنی آیتوں میں شاید ہی مدنی صورتوں میں کوئی صورت ہوگی جس میں کہیں اشارتاً اور کہیں وضاحت کے ساتھ منافقوں کا ذکر نہ آتا ہو کیونکہ سب سے زیادہ اہل ایمان کے لئے سب شدہ نقصاندہ منافق ہیں اس لئے مومنوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے درمیان میں رہنے والے منافقوں کو پہچان کر کے رکھیں کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا کافر تو کھلا ہوا دشمن ہے اس کی دشمنی واضح ہے وہ پیٹ کے پیچھے سیمبلہ نہیں کرے گا وہ جو ہے محبت دکھا کر کے اور پیٹ کے پیچھے خنجر نہیں ہوپے گا پر یہ منافق جو ہے نا یہ بہت خطرنات ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے پردے اٹھا دیئے ان کا ایک ایک اصدار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیئے ان کے معاملے کو واضح کر دیا ہے تاکہ ان سے بچو اچھا منافقین ہم اپنے دور میں کسی آدمی کو ڈیکلیر تو نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہیں کیونکہ میں نے پہلی بتایا تھا کہ نفاق کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور کسی کے دل میں کفر ہے کی نہیں ہے ہم کو نہیں بتا ہم تو صرف جو ظاہر ہے زبان سے جو وہ بول رہا ہے وہ ہم مانیں گے اگر کوئی زبان سے چیزوں کا اقرار کر رہا ہے تو ہم اس کو مومن مانیں گے اس کے دل کے معاملے کو ہم اللہ کے سمور کر دیتے ہیں کہ ہم زواہر پر حکم لگاتے ہیں سرائر کا علم اللہ کو ہے دل میں جو پوشیدہ باتیں ان کا علم اللہ کو ہے زبان سے تو جو اپنے آپ کو مومن بولے گا اس کو مومن مانیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو منافق تھے ان کے نفاق کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے دلوں کو جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن تھا اللہ کے نبی سے وہی نازل ہو رہی تھی تو وحی کے ذریعے سے منافقوں کی نفاق کو ظاہر کیا جا رہا تھا تو اس زمانے میں منافق تھے ان کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن جب وحی کا نزول بند ہو گیا قرآن نازی رونہ ختم ہو گیا اب ہم یہ نہیں بول سکتے فلاہ اب یہ منافق ہے کیونکہ دل کے حالات ہم نہیں جانتے کسی کے ہم تو بس ظاہر پر حکم لگائیں گے اگر ظاہر ایمان والی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو مومن کہیں گے اور ظاہر میں اگر کفریہ بات کر رہا ہے اور اس کو کفریہ جو ہے دقفیر کا جو پروسی جا رہا ہے اس سے گزارنے کے بعد اس کو کافر کہیں گے منافق ہم کسی کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتے لیکن کسی کو منافق ڈیکلیئر نہیں کر سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری دور میں اب منافق نہیں رہے گے ہماری دور میں بھی منافقین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے منافقوں کی صفتیں بیان کر دی اور اللہ تعالی نے بہت کھول کھل کھل کر کے قرآن مجید کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ منافقوں کی کیریکٹر کو ڈیکلیئر کیا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے منافق کا تاکہ اگر اپنے معاشرے میں اس کیریکٹر کے لوگ پائے جائے تو ہم ان سے متربع ہو جائے ہم ان سے ڈریں ہم ان سے بچیں اور وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھئے کہ مومنوں کا ذکر اللہ تعالی نے پانچ آیتوں میں کیا منافقین کافلوں کا ذکر صرف دو آیتوں میں کیا پھر جب منافقین کے بیان کرنے کی بات آئی تو تیرہ آیتوں میں اللہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں یعنی ان کو سمجھنا ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے لئے ایمان کے لئے منافقوں کو سمجھنا منافقوں کو جاننا کیونکہ ان کا فطنہ بہت شدید ہوتا ہے وہ اسلام کے لئے بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی بدت کرنے والے اسلام کی نصرت کرنے والے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اسلام کے دشمن ہے ان کے دل میں اداوت ہے اسلام کے لئے اور یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی آدمی ان کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے بہکاوے میں آ جائے اور پھر اسلام کو جو تکلیف ہو پہنچانا چاہتے وہ تکلیف ہو پہنچا دے حلی اسلام کو اس لئے قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے زمانے بھی منافقین ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں اسے لوگ بہتے ہیں جو بظاہر خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں ان کے نام مسلمانوں جیسے ہوں گے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے خاص طرح پر اللہ کی نبیت سلام نے بھی اپنی امت والوں کو لگا ہے مجھ کو اپنی امت میں سب سے زیادہ خوف ایسے منافق کا ہے جو عدیم اللسان ہو زبان کا ماہر ہو منافق کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت ہی بھی بیان کی گئی زبان ان کی بڑی تیز ہوتی ہے اللہ نے فرمایا یہ منافقین جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنیے باتیں کرنے میں بہت ماہر ہیں باتیں بڑی زبردست کریں گے تو یہ منافقین کی اتنی تفصیل اتنا ڈرائیا گیا اللہ کے نبی نے درائیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پر ڈرائیا اور بہت تفصیل سے ان کے بارے میں اس لئے بیان کیا گیا تاکہ اہل ایمان ان سے ڈر کر کے رہے ہیں ان سے بچ کر کے رہے ہیں اپنے درمیان میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ آنے دیں کیونکہ کھلا ہوا دشمن چھپے وے دشمن سے ادا کترناک ہوتا ہے جو کافر ہیں کھلے ہوئے وہ کھلے ہوئے دشمن کی طرح ہیں ان سے تو ہم سرحدوں پر ہی نپٹیں گے وہ تو ہماری سرحدوں کے باہر ہیں وہ تو ہم ان کو سرحد پروس کرنا پڑے گا وہاں ہم سرحدوں پر ہی نپٹ لیں گے پر یہ منافقین یہ ہماری سرحدوں کے اندر آ چکے ہیں یہ ہمارے اندر ہوں گے یہ ہماری زبان بولیں گے یہ ہماری طرح داڑھیاں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ہماری مسجدوں میں آ کر کے نماز بھی پڑھیں گے یہ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن یہ سب کچھ دکھاوا ہوگا دل میں ان کے کفر ہوگا دل میں ان کے نفاق ہوگا اس لئے اسلام کو جو اسلام کو جو نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جو نقصان اندر کے لوگوں نے پہنچایا باہر کے لوگ کسی بھی دین کو اسلامی کو نہیں کسی بھی دین کو جو نقصان اندر کے لوگوں نے پہنچایا وہ باہر کے لوگوں نے پہنچا رہا ہے اسلام میں جو الگ الگ طرح کی بیدعتیں ایجاد نہیں یہ اندر کے لوگوں نہیں جاتی کافروں نے کوئی بیدعت نہیں جاتی اندر کے لوگ آئے انہوں نے دین کو تبدیل کرنی کوشش کی انہوں نے حدیثیں گڑی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام کا قیمہ پڑھا اور پھر اپنی گمراہیاں فیلانے کے لئے نبی کے نام سے حدیثیں گڑی یعنی آپ دیکھئے کہ اب جو ہے عبداللہ ابن سبا تھا نا جو روافظ کا اور شیعوں کا بانی وہ کیا وہ پہلے یہودی تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا وظاہر لوگوں کو دکھانے کے لئے اور پھر اس نے اپنا فتنہ ظاہر کرنا شروع کیا یہاں تک کہ لوگوں پر اس کا معاملہ کھل گیا تو یہ بہت ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں جیسی شکل بنا کر کے مسلمانوں جیسے کپڑے پہن کر کے مسلمانوں جیسے عقیدے کا اظہار کر کے مسلمانوں میں شامل ہو کر کے مسلمانوں کو مقصان پہنچائے گا اس لئے قرآن مجید میں جیتنا تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے اتنا کسی طبقے کا ذکر نہیں ہے عداوت یعنی دشمنی اور مانوس کا مطلب میں نے بتایا ان اس محبت کرنا جس چیز سے آپ تکفیف تکفیف کا لفظ تو میں نے نہیں استعمال کیا مانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے جس سے آپ جو ہے مطمئن رہیں محبت 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 مالکو کونسا ہے موالکو نہیں کی نسیاں سے بنایا نسیاں کا مطلب ہوتا ہے بھولنا تو آناسی نسیاں سے بنایا کیونکہ انسان بھولتا ہے اس لئے انسان کہا جاتا ہے اور اس کو نسیاں کہا جاتا ہے مرجو کا مطلب مرجو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ accepted نہیں ہے یعنی یہ راجہ راجہ بولتا ہے نا کہ جو چیز جس کی طرف رجحان زیادہ ہو تو مرجو کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف رجحان نہیں ہے زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے تخفیف اچھا تخفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا تو حمزہ جو ہے وہ اخیر بولنا مشکل تھا تو حمزہ کو ہٹا دیا تو خیر بولنا آسان ہو گیا تخفیف خفت خفیف کا مطلب ہوتا ہے حلقہ اس سے تخفیف بنایا یعنی حلقہ کرنے کے لئے اخیر ذرا بھاری ہو جا رہا تھا زبان پر تو اس کو حلقہ کرنے کے لئے خیر بنا دیا گیا تو اناس حمزہ جو ہے نا وہ ہمیشہ میں نے بتایا تھا کہ حمزہ کا پرونانسیشن جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے زبان پر حمزہ کا تو نا سن مشکل ہو رہا تھا بولنا تو حمزہ کو اٹھا کر کے نا سن کر دیا گیا تو اس کو تخفیف خفت کہتے ہیں خفیف کا مطلب ہوتا ہے حلقہ خفت کا مطلب ہوتا ہے حلقہ حلقہ کرنا میں نے پچھلی پچھلی مردبہ آپ کو بتایا تھا ایک مثال نا کہ عزہ اور حزہ دونوں جو ہے قریب المعنی ہے عزہ کا مطلب ہوتا ہے بری طرح سے جھوٹ دینا کیونکہ اس میں حمزہ آیا ہے حمزہ میں شدت ہوتی ہے عزہ مطلب بری طرح سے جھوٹ دینا اور حزہ وہ دونوں قرآن مجید میں آئے ہیں حزہ مطلب ہوتا ہے حمزہ جو ہے ہاں جو ہے وہ ہلکہ ہوتا ہے اس کا ہلکہ ہوتا ہے حزہ مطلب ہوتا ہے آہستے سے ہلانا حزی علیکہ بجزین نخلا آپ ہلکے سے ہلائے خجور کی ٹہنی کو بہت سارا عربی میں ہوتا ہے حمزہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ہلکہ ہو جائے زبان سے آسانی سے نکل سکے عربی میں ایک بات خاص بات ہے عربی کے زبان میں اس میں اس کا بہت خیال لکھا گیا ہے کہ کوئی لفظ زبان سے نکالنا مشکل نہ ہو جو لفظ زبان سے نکالنا مشکل ہو اس کو عربی زبان میں اس کو بلغ نہیں مانتے کی وہ اچھا نہیں ہے اس کو زبان سے نکالنا مشکل ہے تو بہت ساری چیزیں چینج اسی لئے کی جاتے ہیں کیونکہ اس کو ہزیٹس پروناؤن کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو آسان کر دیا جاتا ہے تو تخفیف کا مطلب ہوتا ہے حلقہ کرنا لوگوں میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر و بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی کہتے ہیں یعنی تو زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی یہاں پر صرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا ذکر کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کی خصوصی اہمیت ہیں ہم نے اس سے پہلے اہل ایمان کے بارے میں جو آیتیں دیکھے تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کو بہت بطور خاص الگ سے ذکر کیا گیا تھا اور یہاں پر بھی اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان کو خاص الگ ذکر دیا جا رہا ہے حالانکہ ایمان بہت ساری چیزوں پر لانا ہے ایمان رسولوں پر بلانا ہے کتابوں پر بھی لانا ہے تقدیر پر بھی لانا ہے بہت زاری جزوں پر ایمان دانا ہے لیکن خاص طور پر اللہ پر اور آخرت پر ایمان بہت اہم ہے ان سارے ایمان کے ارکان میں اس لئے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی ہم کو اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر بہت کسرت سے ملتا ہے تو اس سے ہم کو اللہ اور آخرت پر ایمان کی اہمیت سمجھ میں آئی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں یہاں پہ وَاو حالیہ ہے یعنی وَاو کا ترجمہ ہم قصے کریں گے حالہ کی حالہ کی حالہ کی ہم کیوں ترجمہ کر رہے ہیں حالہ کی وَاو کا عام طرح پر ہم ترجمہ قصے کرتے ہیں اور سے کرتے ہیں لیکن یہاں وَاو کا ترجمہ اور سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ قصے کر رہے ہیں حالہ کی سے تو وَاو بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں اس میں سے ایک وَاو ہوتا ہے حالیہ یعنی حال بیان کرنے کے لئے تو وَاو کا ترجمہ یہاں پہ اور سے نہیں ہوگا بلکہ وَاو کا ترجمہ ہوگا حالہ کی سے حالہ کی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالہ کی وہ ایمان والے نہیں ہیں تو یہاں پر با جو ہے وہ کیوں لائے گیا اس کو کہتے ہیں با زائدہ یہ زائد ہے با یہاں پر با کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے یعنی عام طرح پر ہم با کا ترجمہ سے سے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سے کی مانا ہی نہیں آئیں گے کوئی بھی تو با کا ترجمہ نہیں کرنے جس چیز کا ترجمہ نہ ہو رہا ہو اس کو زائد کہتے ہیں تو یہاں پہ با زائد ہے پر زائد جو ہوتا ہے وہ بھی بلا وجہ نہیں آتا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے تو یہاں پر با کیوں لائے گیا جب اس کا کوئی مانا ہی نہیں ہے با لائے گیا تاقید کے لئے ان کی ایمان کی نفی کرنے کے لئے یعنی ما آمن اللہ نے نہیں کہا یعنی وما ہم مؤمنین نہیں کہا بلکہ وما ہم بی مؤمنین کہا تو یہ با جو ہے یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں آیا اس کو باز آئیدہ بلتے ہیں لیکن یہ کسی معنی میں نہیں آئے اس کا مطلب نہیں کہ بلا وجہ آگئے کہ قرآن وزید میں کوئی بھی حرف بلا وجہ نہیں آسکتا ہے کسی وجہ سے آیا تو کوئی پچھے کہ پھر با کس وجہ سے آئے جب آپ کو با کا ٹرانسیشن ہی نہیں کرنا ہے جب آپ بٹو اڈ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ با کا ترجمہ نہیں کریں گے کسی لفظ سے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ با کا ترجمہ ہو ہی نہیں رہا تو با لائے کیوں کہ آئے کیا اللہ تعالی بلا وجہ کوئی لفظ لیا ہے نہیں اس کا ترجمہ نہیں ہونا اس کا زائد ہونا ایک الگ چیز ہے اور بلا وجہ آنا ایک الگ چیز ہے بلا وجہ نہیں آیا با کس لیا ہے تاکیت کے لئے آیا ہے تو اس میں ایک تاکیت کے معنی پہ جا رہے ہیں کہ وہ ہرگیز ایمان والے تھے یہ یعنی کوئی ترجمہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے اس کا کہ اس میں تاکیت کے معنی پیدا ہو تو دو چیزیں ان میں تاکیت کے لئے آئے ہیں ایک تو یہ کی با کے ذریعے سے نفی کی گئی ہے اچھا دیکھئے ایک فرق یہ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا آمنہ بللہ آمنہ جو ہے وہ کیا ہے جملہ فیلیا ہے یا جملہ اس میں ہے آمنہ جو ہے وہ جملہ فیلیا ہے یا جملہ اس میں ہے جواب دیجئے فیلیا ہے نا ہم ایمان لائے تو جب فیلیا ہے جملہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فیلیا تھا تو جو نفی کی گئی وہ بھی فیلیا سے نفی کی نیچے نا یعنی انہوں نے کہا تھا آمنہ بللہ ہم ایمان لائے اللہ پر تو کہنا چاہ تھا ما آمنو وہ ایمان نہیں لے کر کہا ما آمنو نہیں کہا لیکن اللہ ہاں وما ہم بھی مؤمنین کہا جو ما ہم بھی مؤمنین وما ہم بھی مؤمنین یہ کیا ہے جملہ فیلیا ہے یا جملہ اس میں ہے وما ہم بھی مؤمنین یہ جملہ فیلیا ہے یا جملہ اس میں ہے جملہ اس میں ہے ہے نا اگر جملہ فیلیا ہے اس کو بنانا ہو تو کیا بولیں گے ما آمنو وہ ایمان نہیں لائے یہ بولنا ہوتا ہے یہ تائنی ماضی لاکر کہ اس سے پہلے ماں لگا دیتے تو ماں نافیہ ہو جاتا تو ماں آمنو ایمان نہیں لے لیکن اللہ اللہ نے جب نفی کرنی ہوئی ان کی ایمان کی تو ان کے اقرار کی طرح ان کے ایمان کو جملہ اسمیہ سے ذکر نہیں کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے اس کی کیا بجے کیوں ایسا ہوا جملہ فیلیہ کیوں نہیں لے اللہ تعالیٰ نفی کرنے کے لیے جملہ اسمیہ لے کر کیا ہے ماں آمنو کیوں نہیں کہا ماں ہم بھی مؤمنین کیوں کہا میں نے بہت پہلے بلاغا جب شروع میں ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ایک بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی یہ بھائی نے جواب دیا یہاں پر کی جملہ اسمیہ میں جو ہے ثبوت کے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں جملہ اسمیہ میں زیادہ شدت ہوتی جزاکم اللہ ہو گئے گا شدت آخر میں تارے گا یہ بھی صحیح جواب ہے کہ جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے ہے نا میں یہ جزاکم اللہ ہو گئے صحیح جواب تو کیا میں نے کہا ہوا دیا تھا کہ جملہ فیلیا کیسا ہوتا ہے کہ فلا آدمی نے عبادت کی اب ادا ایک بار بھی عبادت کرے گا تو اس کو اب ادا بل دیں گے لیکن فلا آدمی عابد ہے ایک بار عبادت کرنے والے پابد نہیں گئے گی جب آپ کسی کے بارے میں جملہ اسمیہ سے بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کے اندر ثبوت کے معنی پائے جاتے ہیں تو وہ اس شدت کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں ایک طرح کی تاقید ہوتی ہے ایک طرح کی شدت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کی اس تاقید کے ساتھ ان کے ایمان کی نفیق ایک تو جملہ اسمیہ لے کر کے اور جملہ اسمیہ میں بھی باہ کی ذریعے سے اور مزید تاقید پیدا کر دی کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان نہیں لائے یعنی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اب وہ سکتے ہیں ایمان لائے اللہ نے فرمایا وما ہم بھی مؤمنین وہ ایمان والے نہیں ہیں تو جملہ اسمیہ کے ذریعے سے کیا ہوا نفی کے اندر تاقید پیدا ہوگئی شدت پیدا ہوگئی اس میں جو ہے وہ ایک ثبوت کے معنی پائے گئے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت نہیں لائے تھے وہ سکتا ابھی لیائے ہوں تو اس فیل میں جب نفی جب جملہ فیلیہ کے ذریعے سے نفی کی جاتی ہے تو اس نفی میں ایک بس حدوث کی نفی ہوتی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے حدوث کی نفی اور یہاں پہ ثبوت کی نفی ہوتی جملہ اس میاں کے ذریعے سے کہ نہیں ایمان ان کا ایمان ثابت ہی نہیں ہے وہ ایمان پر نہیں ہے وما ہم بھی مؤمنین تو یہ قرآن مجید کی بلاوت ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے باریکیوں کو ذہن میں رکھ کر کے خطاب کرنا صرف اللہ ہی رب العالمین کے لئے وقت نہیں ہے یہ چیزیں وہ ہوتی جن سے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کسی انسان بھی کتاب نہیں انسان اتنی باریکی سے نہیں سو سکتا پہلا ہمارے ذہن میں فرا جب کوئی ہم سے کہے گا ہم کو کہنا ہوگا فلا لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہم عام طور پر جس معاملے میں انہوں نے جو دعویٰ جس جملے سے کیا تھا ہم اسی جملے میں جواب دیں گے ہم کو اگر بلنا ہوگا کہ وہ ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے اللہ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے کیونکہ جملہ فیلیا استعمال کیا ہے تو ہم اس کی جواب میں بھی جملہ فیلیا استعمال کریں انہوں نے جملہ فیلیا کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو شدت سے اس کی نفی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے شدت سے اس کی نفی کی کہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں وہ گرچہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہے لیکن وہ بالکل ایمان والے تھے تو جملہ اسنیہ لینے سے کیا ہوگا ایک ثبوت کے معنی پیدا ہوگا استطرار کے معنی پیدا ہوگا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں تو اس لیے ماں آمانو کہنے کے بجائے وہ ماں ہوں بھی مومینین کہا تو وہ مومینین نہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ مومین نہیں اس کا مطلب وہ کافر ہیں تو منافق بھی اصل نہیں کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں فیلیہ کی نفی کونسی نفی ہے نہیں سمجھ میں مجھ کو سوال کسی نے بہن نے پوچھا ہے فیلیہ کی نفی کونسی نفی ہے مطلب آپ طرح سوار وزاعت کر رہے ہیں سوال کے تو میں نے قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا فامین ہم مومین مومین ہم اللہ اس طرح کی آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا ہوں کہ ان میں سے بعض مومین ہیں اور بعض کافر ہیں تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ اصل میں کیا ہے کافر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے کیونکہ وہ ایمان کے دعوے دار ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ کافر ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی نفی کی کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں وہ مومین نہیں ہیں اللہ نے ان کے ایمان کے دعوے کی نفی کر دی تو جب وہ ایمان نہیں والی ایمان والی نہیں تو کیا ہے وہ کافر ہیں اللہ نے فرمایا من اللہی نا قالو آمن نبی فواہی وَلَمْ تُؤْمِنْ خُلُبُهُمْ کہ ایسے لوگ ہیں لوگوں میں سے جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُبُهُمْ حَلَانْكِ ان کے دل ایمان نہیں لے کر گئے یعنی زبانوں سے بول رہے ہیں کہ ایمان نہیں ہے حقیقت میں دل ایمان نہیں لے کر گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں وہ زبان سے بول رہے ہیں لیکن ان کے دل میں آپ کی رسالت ایمان نہیں ہے اللہ نے سور منافقون نہیں آگے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لائے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو یہ سمجھنے لائک نہیں رہ گئے لیکن یہاں پر بھی منافقین کے بارے میں بھی کھا کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی کیونکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے تو یہ منافق یہ اس لئے میں نے بتایا کہ منافق بھی اصل میں کفار ہی کی کٹیگری کا حصہ ہیں اگر نفاق کا تعلق قیدے سے ہے تو یہ بھی کافر ہے اصل میں لیکن کفر کا جو بترین درجہ ہے وہ منافق ہے کافروں میں جو بترین قسم کے کافر ہیں وہ منافق ہیں اب یہ کیونکہ منافقین کا ذکر سب سے پہلے آ رہا ہے تو ہم ذرا سا مختصرن ہم جو ہے وہ نفاق کس کو کہتے ہیں نفاق کی تعریف کیا ہے نفاق کی قسمیں کیا ہیں وہ ہم یہی پر دیکھ لیں کیونکہ آگے مسلسل منافقین کا ذکر آیتوں کے اندر آتا رہے گا نفاق کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپانا نفاق کا اصل معنی ہوتا ہے اخفاء الشیع ویغماز رو کسی چیز کو چھپانا کسی چیز کو دھاک دینا تو نفاق میں اصل چھپنے کے معنی آتے ہیں اسی لئے نفق جو ہے وہ زمین کے اندر جو سرنگ ہوتی ہے اس کو نفق کہا جاتا ہے جو سرنگ ہوتی ہے اور عربی میں ایک لفظ آتا ہے نافقہ تو نافقہ کیا ہوتا ہے ایک جانور ہوتا ہے جس کو یربو یا جربو کہا جاتا ہے یربو بھی کہا جاتا ہے دیکھئے اس کی جو آپ کو دسویر جو ہے وہ شاید انٹرنیٹ پر مل جائے یہ ایک طرح کا جانور ہوتا ہے جس کو عربی میں جو ہے جربو یا یربع کہا جاتا ہے چوہے کی طرح کا جانور ہوتا ہے اور دیکھئے یہ جانور ہے انگلیش میں اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ لفظ ہے مجھے نہیں پتا کی اس کا پرنونسیرسن کیا ہے تو یہ جانور جو ہے نا اس کی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے اس کا ذکر آپ مہام طور پہ جہاں نفاق کی تاریف ہے وہاں آپ اس کا ذکر بڑھیں گے اکثر جگہوں پہ تو یہ کیا ہوتا ہے نا یہ زمین پر جو ہے یہ جانور بہت سارے ہول کرتا ہے خاص طور پہ دو ہول کرتا ہے ایک ہول جانے کے لئے ایک ہول نکالتا ہے جو ہے واپس نکلنے کے لئے تو وہ کیا کرتا ہے ایک ہول کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کوئی اس کو پکڑنے والا ہوتا ہے تو وہ اس ہول کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی یہاں سے باہر آئے گا حالتی باہر کے دوسرے ہول سے وہ نکل جاتا ہے تو ایک ہول سے داخل ہوتا ہے دوسرے ہول سے نکل جاتا ہے تو وہ جو ہول جس کے اندر سے وہ داخل ہوتا ہے اس کو نافقہ کہا جاتا ہے وہ جو ہول جس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے اس کو نافقہ کہا جاتا ہے تو یہ اس سے تشبیح دی گئی ہے منافق کو نافقہ جو یربو کا نافقہ ہوتا ہے یربو کا داخل ہونے والا ہول ہوتا ہے اس سے تشویری گئی ہے کہ جیسے یہ جانور ایک ہول کے اندر سے جاتا ہے دوسرے ہول سے نکل جاتا ہے ایسے یہ منافقین ایک ہول سے اسلام میں داخل ہوئے اور دوسرے ہول سے نکل گئے اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے اسی طرح بعض علماء نے کہا ہے نا کہ یہ جانور جو ہے وہ بتا ہے تفصیل بتائی ہے ایتو الحیوان وغیرہ میں کہ وہ پتہ نہیں کیسے دھوکہ دیتا ہے چار پاس جو ہے وہ اپنے وہ بنایا رہتا ہے اور وہاں پہ اپنے جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ چمڑی اپنی چھوڑ دیتا ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل گیا ہے یہاں سے داخل ہوا ہے وہ اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے شکار کرنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے جیسے چھپکلی جو ہے وہ اپنے شکار کرنے والوں کو دھوکہ دیتی ہے نا کہ وہ اپنی چھپکلی کے پیچھے جب کوئی شکاری آتا ہے تو چھپکلی اپنی پونچ کاٹ کر کے الگ کر دیتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ پونچ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور چھپکلی اپنی جان بچا کر بھی نکل لیتی ہے تو ایسے ہی کچھ یہ بھی کرتا ہے تو یہ اپنے شکار کرنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے سراخ میں داخلوں کر کے تو ایسے ہی منافق جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اہلِ ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ان کو یربو کا جو سراخ ہوتا ہے اس سے ان کو تشبیح دی گئی ہے تو یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے منافق جو ہے وہ یہ نافقہ جو یربو جانور ہوتا ہے اس کا جو نافقہ ہوتا ہے جو اس کا ہول ہوتا ہے جو اس کی سرنگ ہوتی ہے جس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے وہ اس سے منافق کو منافق کھا گیا ہے منافق کے بارے میں ایک بات یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ منافق کا لفظ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ عربوں میں اس معنی میں منافق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا یہ ایک اسلامی اسطلعہ یعنی بہت ساری چیزیں اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس معنی میں پائی جاتی تھی لیکن منافق کا لفظ ایسے آدمی کے لیے جو ظاہر کچھ اور کر رہا ہو اس کے دل میں کچھ اور ہو ایسے آدمی کو منافق کہنا عربوں کے یہاں اس کا رواج نہیں تھا یہ ابن العصیر نے بھی یہ بات کہی ہے یہ جاہیز بہت مشہور عدیب ہے وہ کہتے ہیں اسم المنافق لم یکن فی الجاہلیت لمن اصر القفر و اظہر الیمان ولیکن الباری جل وعلا اشتقلہ حاد الاسم من حاد الاصل من نافقہ الیربو کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ لفظ معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا یہ اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال یعنی یہ شریعت کی استلاحات میں سے ہیں اللہ رب العالمین کے قرآن کی نزول سے پہلے یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا ابن العصیر بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نام ہے منافق کا نام جو ہے وہ اسلامی نام ہے اسلام نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا شروع کیا اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ اس معنی میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے تھے تو منافق ایک شریعت میں اسلام نے اس کو شروع کیا اسلام سے پہلے یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا قرآن سے پہلے یہ لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا نفاق کا استلاحی معنی کیا ہوتا ہے یعنی جو ترمینولوجی ہوتی ہے اسلام کی اسلام کی ترمینولوجی میں نفاق کا کیا معنی ہوتا ہے نفاق کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر اور برائی کو دل کے اندر چھپا لینا یہ نفاق کا شرعی معنی ہوتا ہے تو اگر کوئی کہے کہ نفاق کی تعریف کیا ہے نفاق کا definition کیا ہے نفاق کا مطلب تو ہوتا ہے چھپانا نفاق کا تو مطلب ہوتا ہے سرنگ لیکن نفاق کا دکشنری میں معنی وہ ہوتا ہے اور نفاق کا شریعت کے اندر کیا معنی ہوتا ہے استلاحی معنی اس کا کیا ہوتا ہے نفاق کی definition کیا ہے تو نفاق کی definition ہے اظہار الاسلام وعبطان الکفری والشر اسلام ظاہر کرنا اور دل میں کفر اور بڑھائی کو چھپا کر کے رکھنا اسلام کو ظاہر کرنا یا حفظ ابن حجب رحم اللہ فرماتے ہیں اعتقاد کی مخالفت الباطن لزاہر کہ نفاق کا مطلب ہوتا ہے باطن کا ظاہر کے مخالف ہونا نفاق کا مطلب ہوتا ہے یعنی ظاہر کچھ اور ہے اور دلی کے اندر باطن جو ہے وہ کچھ اور ہے فَإِنْكَانَ فِي الْإِعْتِقَادِ الْإِيمَانِ فَهُوَا نِفَاقُ الْكُفْرِ تو اگر کوئی آدمی زبان سے ایمان ظاہر کر رہا ہے اور دلی میں اس کے کفر ہے تو یہ کیا کہیں گے یہ نفاقِ کفر ہے ابھی آگے انشاءاللہ بات آگے آ رہی ہے نفاق دو طرح کا ہوتا ہے جیسے کفر دو طرح کا ہوتا ہے پیشلی درس میں ہم نے دیکھا تھا کفر ایک اعتقاد کا ہوتا ہے اور ایک کفرِ عملی ہوتا ہے ایسا ہی نفاق بھی کبھی اعتقاد کا ہوتا ہے اور کبھی عمل کا ہوتا ہے تو یہ جن منافقین کی بات ہو رہی ہے یہ عمل والے منافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اعتقاد والے منافق کی بات ہو رہی ہے جیسے اس سے پہلے کفر والے میں بھی عمل والے کفر کی بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ عقیدے والے کفر کی بات ہو رہی تھی تو یہ منافق کون ہے جو زبان سے ایمان کا اسلام کا اظہار کرتے ہیں جو زبان سے ایمان کا اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے تو نفاق کی قسمیں کیا ہیں نفاق جو ہے وہ حافظ ابن کسیر رحم اللہ فرما دے نفاق ہوا اظہار الخیر و اسرار الشر یہ دیکھیں تقریباً وہی وہی چیزیں ہیں جو بیان کی جاری ہیں اگل 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 المان نے بیان کی کہ نفاق کیا ہے خیر کو ظاہر کرنا اور شر کو چھپا لینا اسرار یہ سر سے بنائیں سر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ تو اسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپانا اور اسرار الشر یعنی شر کو چھپانا اظہار مطلب ظاہر کرنا خیر مطلب بھلائی تو بھلائی کو ظاہر کرنا اور بھلائی کو چھپا لینا تو نفاق کہتے ہیں کہ آدمی سامنے سے خود کو بہت بھلا ظاہر کر رہا ہے نیکیاں والا ظاہر کر رہا ہے لیکن اس نے دن کے اندر شر کو چھپایا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ ہوا انواعن اور نفاق کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں نفاق کی بھی قسمیں ہیں اعتقادیون ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی اعتقادی یعنی اپیدے کا نفاق اور دوسرا ہوتا ہے عملی یعنی عمل کا نفاق تو کہہیں اعتقاد کا نفاق الگ ہوتا ہے عمل کا نفاق الگ ہوتا ہے جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے وہ اگر کسی کے اندر پائے جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق تو وہ بہت بڑا گناہ ہے تو اگر نفاق عقیدے کے اندر پائے جائے گا تب تو وہ کافر کی کٹیگری میں آ جائے گا لیکن اگر عقیدے میں ایمان ہے لیکن عمل ایسا منافقوں والا ہے تو وہ عملی نفاق ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہ کافروں کی کٹیگری میں نہیں جائے گا پھر وہ مسلمانوں کی کٹیگری میں آئے گا تو منافق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مسلمان اور ایک ہوتے ہیں کافر مسلمان منافق کون ہیں یعنی جن کا نفاق عملی ہے عقیدے کا نہیں ہے وہ کچھ آمار ایسے کر رہے ہیں جو منافقین کی خاصلتیں ہیں جو منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو منافقین کی صفات بیان کی گئی وہ صفات ان کے اندر پائی جا رہی ہیں لیکن وہ عقیدے میں مسلمان ہیں تو ان کو کہا جا گا یہ منافق ہیں عملی نفاق ان کے اندر یہ عقیدے کا نفاق ان کے اندر نہیں اور ایک ہوت ہے عقیدے کا نفاق کی اللہ کے رسول سے بغض رکھ رہا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے اسلام کی سبابت کا انکار کر رہا ہے لیکن زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں تو یہ عقیدے کا نفاق ہے یہ عقیدے کا نفاق ہے ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے اصل میں تو اعتقادی کیا ہے وہ سب سے بڑا نفاق ہے اس لیے اس کو نفاق اکبر اور نفاق ازگر بھی کہا جاتا ہے کہ اعتقادی نفاق یہ نفاق اکبر ہے جو آدمی خود کو مسلمان ظاہر کریں لیکن اس کے دل میں کفر ہو اور یہ ایسا نفاق ہے جس سے بندہ بلکل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے جیسے دین کا مزاق اڑانا اور اللہ کے دشمنوں کی طرف اپنے دل کا میلان رکھنا اللہ کے رسول کی تغذیب کرنا اللہ کے رسول سے بغض کا اظہار کرنا کراہیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کرنے کو برا جاننا اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے تو اس سے خوش ہونا یہ سب منافقین کی جو کفریہ نفاق ہے نا یہ ان کے صفت ہیں اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر منافقین کی جو خصلتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جائے حالانکہ اس کے دل کے اندر ایمان دل میں ایمان ہے لیکن اس کے عامال میں کوئی ایسی خصلت پائی جاری جو منافقین کی خصلت ہے ایسا آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا جیسے منافقین کی مشہور خصلتیں بیان ہوئی ہیں حدیث کے اندر آپ سب جانتے ہوں گے جب بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب ممانت دی جائے تو خیالت کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ پانچ خصلتیں منافقین کی بیان کی گئی ہیں یہ خصلت اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو حق ہی نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہو گیا اب وہ ساری منافق والی آیتیں اس پر فٹ کرنا شروع کرنے کیونکہ یہ وہ منافق نہیں ہے یہاں جن منافقین کا ذکرہ آ رہا ہے یہ وہ منافق نہیں ہوا اس کے اندر منافقوں والی خسلتیں پائی گئی ہیں پر یہ وہ عقیدے کا منافق نہیں ہوا یہ عملی نفا پھر جیسے میں نے کفر کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو پچھلے درس میں کر یاد ہو کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کو حدیث میں کفر کہا گیا ہوتا ہے لیکن وہاں کفر سے مراد عمل کا کفر ہوتا ہے نہ کہ عقیدے کا کفر ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منافقین کی خسلتیں ہیں پر یہاں منافق سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ خسلتیں کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ منافق ہی بن جائے گا عقیدے والا منافق وہ عمل والا منافق ہے تو عقیدے کا منافق الگ ہوتا ہے اور عمل والا منافق الگ ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیا وسوسے آنا بھی نفاق میں آئے گا نہیں وسوسے تو بہت ساری لوگوں کو آتے وسوسے آئے تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے پر وہ نفاق میں سے نہیں آتا ہے البتہ نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے سب ایمان والا بندہ سب سے ایدھا نفاق سے ڈرتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کفر تو کفر سے تو ڈرنا ہی ہے نفاق سے بھی ڈرنا ہے کیونکہ نفاق جو ہے وہ چکے سے آتا ہے دل کے اندر لیکن منافقین کے بارے میں آگیا ہے تو میں آئے گا کہ ان کو نہیں پتا چلتا کہ وہ منافق کہ ان کو لگتا ہے ہم بہت ہشیارے پر وہ منافق ہو گئے ہیں تو نفاق اس لئے حضرت عمر جو ہے انہوں نے حضرت عمر کن سے کون سے ثابت ہے جن سے پوچھا تھا کہ تم دیکھو کہ میں تو منافق نہیں ہوں حضیفہ بن یمان تھے نا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والا بندہ نفاق سے ڈرتا رہتا ہے اور یہ بہت مشہور وہ آیت ہے نا حضرت حنزلہ کے بارے میں حدیث ہے حضرت حنزلہ کے بارے میں حدیث ہے کیا کہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک بہت رونے لگی تیزی کے ساتھ تو جو ہے روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو حضرت عمر بکر ملے تو حضرت عمر بکر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو کہا نا فقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا روتے ہوئے چلاتے ہوئے جا رہے حنزلہ منافق ہو گیا یعنی صحابہ کرام یہ سمجھتے دی بعض مرتبہ نفاق میں آدمی مقتلا ہو جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں وہ خود کو بہت ایمان والا بہت حشیار اور بہت ذہین سمجھ رہا ہوتا ہے دائر پر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ منافق ہوتا ہے تو وہ حضرت عزیفہ ڈر گئے اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ کہا حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا تو حضرت عبوغر نے کہا کیوں ایسا بول گیا تو کہا جب ہم اللہ کے نبی کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل بگل جاتے ہیں ہم سے اور ہم بالکل اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہرے ہوتے ہیں لیکن جب ہم اپنے گھروں پہ آتے ہیں اپنے بیوی وچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو دل کی وہ قیفیت جو اللہ کے نبی کی مجلسوں میں ہوتی ہیں وہ قیفیت باقی نہیں رہتی تو دل کی اس قیفیت کے تبدیل ہو جانے کو انہوں نے نفاق سمجھ لیا اور کہا کہ وہ حنزلہ منافق ہو گیا ہے تو جب پھر حضرت عبوغر نے کہا کی یہ معاملت ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کہا چلو اللہ کے نبی سے ملتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حضور میں جب آئے تب ہوئے جا رہے ہیں مستقل اور کہنے کی حنزلہ منافق ہو گیا تو اللہ کے نبی پوچھا کیا بات ہے تو کہا یہ قیفیت تبدیل ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی فرمائے حنزلہ جو قیفیت تمہاری میری مجلسوں میں ہوتی ہے وہ اگر ہمیشہ رہنے لگے لَصَافَحَكُمُ الْمَلَائِكَةَ تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے ولیکن ساعتن مساعتن لیکن حنزلہ وہ قیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے ہمیشہ نہیں رہتی ہو قیفیت کوئی بھی ایمان والمی اس کی قیفیت ہمیشہ ایک آلہ درجہ میر ہے وہ کبھی ایمان بڑھتا ہے اور کبھی گھٹا بھی ہے لیکن ایمان گھٹ گئے اس کا مطلب نہیں کیا منافق ہی ہو گیا تو ایمان گھٹا بڑھتا رہتا ہے دل کی قیفیت گھٹی بڑھتی رہتی ہے خوف گھٹا بڑھتا رہتا ہے امیدیں گھٹی بڑھتی رہتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو منافق ہوگا لیکن ایمان گھٹا بڑھ رہا ہے اس سے عربی منافق نہیں ہوتا سائن کیا ہے ہمیں چیز ہے اگر کوئی آدمی بہت جھوڑ بولنے لگا ہے کوئی وعدہ خلافی کرنے لگا ہے کوئی گالی گلوچ کرنے لگا ہے کوئی جو ہے وہ جب اس کو امانت دی جاتی تو خیالت کرنے لگتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں نفاق کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں کیونکہ جو حقیقی منافق ہیں ان کے اندر بھی یہی ساری خسلتیں ہوتی ہیں جو کفری والے نفاق کرنے والےوں ہو بھی جھوڑ بولتے بلکہ ابھی انہی آیتوں کے اندر جھوٹ ہی سب سے پہلی صفت بیان کر گئی ہے منافقین کی پہلی صفت جھوٹ ہی بیان کر گئی، ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ کی کہتے ہیں میمان والے حالکت وہ ایمان والے جھوڑ بولتے ہیں میمان والے وہ ایمان والے نہیں ہیں اگر کوئی جھوڑ بول رہا ہے کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے کوئی امانت میں خیالت کر رہا ہے اس یہ اگر جتنی یہ رہے کی کہیں میں آہستہ آہستہ آہستانہ ہوں کی ایمان کی دائرے سے نکل کر کے نفاق کی دائرے میں داخل ہو جاؤں اور مجھے پتا ہی نہ چلے جو ساری چیزیں اسی لئے بیان کی گئی ہیں اب مدینہ میں کون سے لوگ تھے جو منافق تھے یعنی کیا دیکھئے ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بتا دوں حالانکہ یہ نقطہ میں نے شاید بعد میں لکھا ہوگا کی مکہ میں اور مہاجرین میں منافق نہیں تھے دو ایک تو جو مکہ میں تھے وہ جب تک اللہ نہیں بھی مکہ میں تھے تب تک منافق نہیں تھے اس لئے آپ کو مکی صورتوں میں منافقین کا ذکر نہیں ملے گا بل کیونکہ منافق کون ہوتا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام نہیں لایا اس کے دل کے اندر کفر ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے دل میں کفر ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے مکہ میں تو الٹا تھا مکہ میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اسلام تھا لیکن زبان سے ظاہر نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا تھا اس کو عزا پہنچایا جاتا اس کو ستایا جاتا اس کو مارا پیٹا جا رہا تھا تو وہاں تو جن کے دل میں اسلام تھا وہ بھی ظاہر نہیں کر پا رہے تھے ان کے لئے بھی اسلام کو ظاہر کرنا وصیبت کا سبب بن گیا تو وہاں کوئی جھوٹا اسلام کیوں ظاہر کرے گا جب واقعی تر اسلام ظاہر کرنے پر سزائیں دی جاتی تھیں پیٹا جاتا تھا گلیوں میں خسیٹا جاتا تھا سینوں پر پتھر رکھے جاتے تھے چھٹائیوں میں بان کر کے ناکھوں میں دھما دیا جاتا تھا جسم دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا پوڑے لگائے جاتے تھے پویلے پر جلتے ہوئے لیٹا دیا جاتا تھا سہراؤں میں پھیک دیا جاتا تھا تو ایسے وقت میں تو اسلام ظاہر کرنا اپنے آپ کے لئے آزمائش اور مصیبتوں کو دعوت دینے جیسا تھا اس وقت کوئی آدمی جھوٹا اسلام کیوں ظاہر کرے گا وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان تھا وہ بھی خود کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے آپ اپنے اسلام ظاہر کر دیا تو ہم کوئی ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب تک اللہ نے بھی مکہ میں رہے تب تک کہ کوئی منافق مکہ کے اندر نہیں تھا اس لئے مکہی آیتوں میں آپ کو منافقین کا ذکر نہیں ملے گا یہ مدنی صورت ہے نا صورت البخری سے اس میں منافقین کا ذکر آ رہے ہیں جب مدینہ میں آ گئے تو پھر نفاق کن لوگوں کے اندر آیا ہے ظاہر سی بات ہے جو ہجرت کر کے آیا ہے اپنی مال اپنا اولاد اپنا گھربار اپنے قبیلے کے لوگ اپنے پڑوسی اپنے دوست احباب اپنے رشتے دار سب کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسلام اس کے دلی کے اندر پکا ہے تب ہی تو اسلام کے لئے اتنا سب کو چھوڑ کر کے آیا ہے تو مہاجرین میں آپ کو منافق نہیں ملیں منافقین کن لوگوں میں تھے آس اور خزرج کے لوگ آس اور خزرج کے جو لوگ تھے یعنی وہ قبیلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ میں آباد تھا جو انسار کا قبیلہ تھا اس میں دو قبیلے تھے آس اور خزرج کے لوگ یہ بھی یاد رکھیں آس اور خزرج کے لوگ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوچھا کرتے تھے اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت دیتا کیونکہ مدینہ کے اندر بہت سارے یہود بھی تھے تو انہوں نے یہودیوں سے یہ سن کر کے رکھا تھا کہ یہ ایک نبی آئے گا اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم کو فتحہ بھی ملے گی اور پورے عرب کے اطالی ہو جائیں گے تو انہوں نے یہودیوں سے بہت کچھ آنے والے نبی دیوارے میں سن کر کے رکھا تھا اور مدینہ میں جو ہے وہ تین قبیلے یہودیوں کے مشہور آباد تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریضہ رہے گئے یہاں پہ حافظ ابن کسیر نے اس کو ذکر کہے بہت مشہور یہ ہے آپ نے اگر سیرت پڑھی ہوگی تو یہ تینوں قبیلے بہت مشہور تھے مدینہ کے تو یہ جو یہود کے قبیلے تھے یہ حلیف تھے یہ ان کے آپس میں دوستی تھی اور خزرج کے لوگ اصل میں بدھ پرست تھے وہ یہودی نہیں تھے تو بنو قینقہ جو ہے وہ خزرج کے حلیف تھے خزرج کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے علائنس تھی ان کی علائنس جس کو ہم بولتے ہیں اور بنو قریضہ اور بنو نظیر جو ہے وہ آس کے علائنس میں تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ کے اندر تو آس اور خزرج تقریباً سارے لوگ دیمان پر آئے حالکہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ آس اور خزرج کے لوگ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے اور یہ یہودی جو تھے تینوں قبیلیں ان کا کامی یہ تھا کہ آس اور خزرج کو آپس میں لڑاؤ اور لڑنے کے بعد جب ان کی جنگ چھڑ جائے تو ان کو جنگ ہوگی تو کیا ہوگا پیسو کی ضرورت ہوگی ہتیاروں کی ضرورت ہوگی تو ان کو صود پر قرضے دو وہی صورتحال جو اس وقت دنیا میں یہود کر رہے ہیں بڑی بڑی ان کی ہتیار کی فیکٹریوں ہوتی ہیں اور یہ ملکوں کو پہلے آپس میں لڑاتے ہیں پھر ان کو ہتیار بیشتے ہیں تو یہی کام بولو کہ اس زمانے میں بھی کرتے تھے کہ آس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے پھر ان کو ہتیار سپلائی کرنے کے لیے اور ان کو اناج خریدنے کے لیے اور ان کو جنگ لڑنے کے لیے سود پر پیسے دیا کرتے تھے قرضہ دیا کرتے تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے نبی کی دعوت فیلی اور مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ عرب میں سے ہیں تو وہ اللہ کے نبی سے ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اسلام قبول کے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا حضرت مصاب بن عمیر خاص طور پر وہ آئے اور پھر انہوں نے مدینہ تقریبی تبلیغ کی تو تقریباً آس اور خزرج کی اتنے لوگ تھے وہ بیشتر لوگ ایمان لے کر جا رہے وہ اسلام قبول کر لیا حالانکہ اللہ کے نبی کی ہجرت سے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں پر آ جائیں ہجرت کر کے بولا لیا اللہ کے نبی کو حالانکہ یہ بھی بہت مشکل کام تھا اللہ کے نبی کو پناہ دینا اس زمانے میں مسلمانوں کو پناہ دینا بہت مشکل کام بلکہ ان کو پتا تھا کہ اگر نبی آئیں گے تو قریش کے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور قریش اس وقت کے سب سے طاقتور لوگ تھے سب سے زیادہ پاور والی لوگ تھے تو ان کی مخالفت مول لینا بلکہ پورے عرب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے عرب کے شرک کے خلاف کرے ہوئے تھے پورے اللہ کے نبی کو ہجرت کی دعوت دینا گویا کہ پورے عرب والوں کو اپنا دشمن بنا لینا تھا جبکہ مدینہ کوئی بہت پاورفل سٹی نہیں تھی بلکہ بعض علمانے تو یہ لکھا ہے کہ صحیح بات ہی کہ مدینہ چھوٹا سا گاؤں تھا قصبہ تھا شہر بھی نہیں تھا ابن حضم وغیرہ لکھا ہے کہ وہ گاؤں تھا ہے مدینہ کوئی بہت بڑی سٹی نہیں تھی ان کے مقابلی میں مکہ وغیرہ جو ہے ان کو ام القرآن کھا گیا ہے وہ بہت یعنی ایک شہر کی صورتحال دی مکہ کی لیکن انہوں نے اسلام پر ثابت قدمی دکھائی اللہ کے نبی کو بلائے کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے آتشنیف لائیں ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کو پناہ دیں گے ہم آپ کی کا دفاع کریں گے اور آپ کی لئے لڑیں گے لوگوں سے اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے آگئے اللہ کے نبی کے ہجرت کرنے سے پہلے اسلام لانے سے پہلے عوث و خضر جبالوں کے عبداللہ ابن عبی اپنے سلول کو جو ہے ان لوگوں نے متفاقہ طور پر تیار کر لیا تھا کہ دونوں عوث اور حضرت دونوں کے لوگ عبداللہ ابن عبی کو اپنا سردار بنا لیں گے بادشاہ بنا لیں گے اور اس کے لئے تاج وغیرہ تیار کیا جا چکا تھا لیکن جب اللہ کے نبی آگئے تو اس کی سرداری جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھین گئی اور اس کے سردار بنانے کا اس کو جو بادشاہ بنانے کا پلان تھا وہ ختم ہو گیا تو اس کے دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو گئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو آج میں عوث و خضر جو ہے وہ نفاق کے راستے پر آگئی تو عوث و خضر جو لوگ تھے یہ بیشتر لوگ اسلام لے آئے تو کیونکہ زیادہ تر لوگ اسلام لے آئے تھے تو کچھ لوگ جو ہے وہ الگ ہو کر کہ اپنے قوم والوں سے کافر گئے نا حالانکہ ان کی دل میں اسلام نہیں تھا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا کہ ہم کیسے سارے لوگ ہمارے قبیلے کی ایمان لے آئے تو ہم اکیلے کافر کیسے رہیں ہم سب سے الگ ہو کر کہ کیسے رہیں تو ایک بہاؤں میں انہوں نے بھی زمان سے کلمہ کا اقرار کر لیا لیکن دل میں ان کے نفاف تھا دل میں ان کے کفر تھا وہ خلوصی دل سے ایمان نہیں لے کیا ہے کیونکہ قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو یہ منافق تھے سب سے پہلے کہ جنہوں نے یہ پورا سیٹ اپ سمجھنا چاہیے آپ کو کی منافقین پیدا کیسے ہوئے مدینہ کے معاشرے میں تو یہ بیشتر لوگ اس میں ایسے تھے جو اپنے قبیلے والوں کی ایمان لانے کے سبب ان کی مخالفت نہیں کر پائے اور ایمان لیا ہے لیکن دل میں ان کے نفاف تھا کچھ منافقین ایسے تھے جن کے دل میں یہ بات تھی ان کو پتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلام اللہ کا دین ہے اور توہیر جو ہے جس کی دعوت اللہ کے نیبی دیرے وہ صحیح ہے اور بتوں کی پوجا غلط ہے دل میں ان کے یقین تھا لیکن صرف دل میں یقین کافی نہیں ہے ایمان کے لیے دل کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کافی ہے اور پھر وہ اسلام لانے کی بات جو قربانیاں دینی ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے وہ قربانیاں دینا بھی ضروری ہیں تو یہ دل سے مانتے تو تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پر وہ جو انصار ہونے کی وجہ سے جو قربانیاں ان کو دینی تھیں مسلمانوں کے لیے قربانی اللہ کے رسول کے لیے قربانی اللہ کی دین کے لئے قربانی جنگوں میں جو جا کر کے جہاد کرنا تھا اور یہ جو پورا عرب مسلمانوں کی خلاف کھڑا ہو کر کے مدینہ پہ حملہ آور تھا ان کا مقابلہ کرنا تھا تو وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے یہ تھا کہ اسلام جب تک کہ فیسلیٹی دے رہا ہے تو اس سے تو ہم لے سکتے ہیں مال غنیمت میں ہم کو حصہ چاہیے اور صدقات میں ہم کو حصہ چاہیے لیکن جہاں اسلام کے لئے جان دینے کی بات آ جائے جہاں اسلام کے لئے مال قربان کرنے کی بات آ جائے جہاں عصاد و قربانی کے تقاضے ہو وہاں ہم کو مسلمان نہیں رہے یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صورت العذاب میں خاص طور پر ان کی یہ قولیٹی بھی بہت کی ہے کہ جب وہ دشمن چلے جاتے ہیں تو سلخوکم بیالسینتیم ہدا اگرم تیز زبان والی ہو کر کے آپ سے جنگے لیکن جب خوف آتا ہے جب فوج حملہ کرتی ہے جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کا سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے خاص طور پر غزو عذاب کے موقع پہ تو یہ تقینوں نے بول دیا کہ محمد کو دشمنوں کے حوالے کر دو اپنی جان بچاؤ تو یعنی دل میں مانتے تھے کہ محمد رسول ہے لیکن اس کے لئے جو قربانیاں دینی تھیں جو عصار اور جو اسلام کے لئے قربانیاں پیش کرنے کا جب موقع آتا تھا تو ان کا اسلام ان کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا تھا تو ایک اس طرح کے بھی منافق تھے اور کچھ ایسے بھی منافق تھے جن کے دل میں دین کی صداقت کا یقین تھا لیکن ان کے تعلقات وسیع تھے یہودیوں سے تعلقات ہیں مکہ کے مشرقین سے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کو توڑنا نہیں چاہتے تھے مسلمان جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جو کافروں سے بری ہو جائے مسلمانوں کو اپنا دوست رکھے تو یہ جو ہے نا وہ کافروں سے برات نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ میں نے بتایا نا کی آس کے لوگ جو ہیں وہ خزرج کے لوگ جو ہیں وہ بنو قیرقہ کے اور کیا بتایا تھا میں نے کی جو خزرج کے لوگ تھے وہ بنو قیرقہ کے حلیف تھے اور جو بنو نظیر اور بنو قریضہ کے تھے وہ آس والوں کے الائنس میں تھے تو ان کے یہودیوں کے ساتھ آپس ہی تعلقات تھے ان تعلقات کو یہ قربان نہیں کرنا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے تعلقات بنا کر کے رکھیں جبکہ مسلمان ہونے کے بعد کیا ہے کافر سے تعلق فتم اشدہ علی القفار صحابہ کی سب سے پہلی صفت بیان کی گئی گفار پر سخت ہے وہ اللہ کے لئے محبت کرنے والے اور اللہ کے لئے نفرت کرنے والے تو وہ جو ہے وہ قربان ہی نہیں دینا چاہتے تھے اپنے تعلقات کی اس وجہ سے انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا کہ زبان سے تو گولتے تھے کہ میمان والے ہیں لیکن جب اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شیطانوں کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ہم تو صرف درائیوں سے ظاہر میں کلمہ پڑھ کے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو یہ منافقین تھے تو یہ منافقین کون تھے زائد سی بات ہی یہ آسو خزرس کے لوگ تھے مہاجرین میں کوئی منافق نہیں تھا ہاں یہودیوں میں شاید کچھ لوگ ہو سکتے تھے منافق لیکن جو مہاجر تھا وہ تو پہلے سے ہی سب کچھ چھوڑ کر کے آئے اسلام کی وجہ سے تو وہ نفاق ہے غلط وہ جھوٹا اسلام کا اظہار کیوں کرے گا وہ تو سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھا اسلام کے لئے تو منافقین جن کا ذکر آتا ہے قرآن دیت کے اندر وہ مہاجرین میں سے نہیں تھے میں اس لئے بھی خاص طور پر یہ بل رہا ہوں نہ کہ یہ اب بہت بڑی تعداد میں وہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ نفاق کا الزام صحابہ کرام پر مہاجر صحابہ کرام پر لگاتے ہیں جو قریش کے تھے بھائی اگر وہ منافق ہوتے تو وہ سب کچھ قربان کر کے کیوں آتے ہیں ان کو تمہاں پر مال تھا ان کی دولت تھی ان کا کاروبار تھا ان کی زندگیہ کی ان کا قبیلہ تھا اگر نوز باللہ وہ منافق ہوتے تو سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے تحی دست ہو کر کے خالی ہاتھ مدینہ کیوں آتے تھے مہاجرین میں کوئی بھی منافق نہیں تھا منافق جو تھے انسار میں بھی نہیں تھے کیونہ انسار تو ایمان والے نا آسو خزرج میں لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے وہ اصل میں تھے آسو خزرج کے لوگ ان میں کوئی بھی جو ہے مہاجرین میں شامل نہیں تھا تو یہ الگ الگ طرح کی منافقین تھے ان کی صفت اللہ تعالی نے پہلی اب دیکھئے جیسے ایمان کی صفتیں بیان کی وہ ایمان لکھر کے آتے ہیں اللہ پر مقعب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جو اللہ کے نبی پر یہ نازل واس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کے نبی سے پہلے آنے والے انبیاء پر ایمان ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کی صفات بیان ہوئی کافروں کی صفت بیان ہوئی اب یہاں منافقین کی صفت بیان ہو رہی ہیں پہلی صفت اس آیت کے اندر کیا بیان ہوئی بھی جھوٹے ہیں منافق کی سب سے بڑی علامت ہوتی جو جھوٹ بولتا ہے وہ زبان سے بول رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ گواہی دیتا ہے یہ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول لیکن دل میں ان کو اسالت کی تزدیق نہیں کرتے ہیں تو پہلی صفت منافقین کی بیان ہوئی کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور بھی ان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گی وقت ہمارا ختم ہو گیا جو بھی سوالات ہو آپ کے اس پر کر سکتے ہیں پھر آیت نمبر آٹھ کی تفسیر یہاں پہ ختم ہوئی ہے آیت نمبر نو سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تفسیر دیکھیں گے ہاں انسار جو لوگ تھے وہ آسو فضلت کے لوگ تھے یعنی جو مدینہ کے اصل باشندے تھے وہ انسار تھے جو اصل میں مدینہ کے رہنے والے تھے مہاجر تھے وہ مدینہ کے نہیں رہنے والے تھے وہ عرب کے الگ الگ علاقوں سے تھے بیشتر جو شروع میں آئے وہ تو پریش کے لوگ تھے پھر الگ الگ علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق نصیف فرمائے جو بنیادی چیزیں سمجھانی تھی وہ تو ہماری الحمدللہ ایمان کی بات غفر کی بات یہ ساری باتیں تفسیر سے سمجھائی جا چکی آگے تھوڑا سا سپیڈ ہماری تیز ہوگی تفسیر کرنے کی انشاء اللہ تعالی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ